اسلام علیکم خوش آمدید نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں مہک اسلام ایک نیا دن ہے نیا احساس ہے اور بہت ساری نیک تمنائے ہیں نئے نئے خبریں ہیں اور کچھ سیاسی پرانی خبریں جس میں نئے ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے بہت سارے امپورٹنس ایشو ہیں آج ان پر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جس چیز کا ہم ذکر کریں گے وہ ہمارے لئے سب سے اولین ہیں یعنی ہمارے پیرنس ماں باپ سب سے بڑی دولت ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ روح زمین پر اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت اور فرما برداری کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ والدین کا حق ہے آج والدین کے عالمی دن پر ہم اپنے والدین کو خراج تحسین پیش کریں گے جو جو والدین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کیونکہ ہماری زندگی میں فیصل مجھے یہ لگتا ہے کہ والدین ایک وہ حصہ ہے وہ ہماری زندگی کا پہلو ہے جس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بہن بھائی بھی رشتے دار بن جاتے ہیں آپ کے دوست بھی بن جاتے ہیں لیکن والدین کا کوئی نعمل بدل ہے ہی نہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورتی رشتہ بنایا ہے کہ نہ کوئی اور آپ کا باپ ہو سکتا ہے نہ ہی کوئی اور آپ کی ماں ہو سکتی ہے ماں باپ آپ کو جتنی محبت کرتے ہیں وہ بے لاؤس ہوتی ہے یعنی اس کے اندر کوئی give and take نہیں ہوتا تو آج اس پر ہم بات کریں تو جو جو والدین دیکھ رہے ہیں جو جو والدین بن چکے ہیں جو جو والدین بن چکے ہیں اور میں مجھے پتا ہے میری اممہ بھی دیکھ رہی ہیں تو وہ یہ کہہ رہی ہوں گی کہ کاش یہ اگر مجھے اپنے پروگرام میں بات کرنے کا موقع دیتی تو میں اس کی ساری اصلیت کو یہ سامنے لگتا ہوں کہ اپنی اممہ وہ کتنا تانگ کرتی ہے تو آج ساری بات کریں اس کے علاوہ آج ہے ورل ملک ڈی اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کو خاص طور پر پاکستان میں ان کی ضروریات کے مطابق دودھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے اس پر شو میں بات ہوگی اور اگر جو دودھ انہیں مل رہا ہے سب سے پہلی بات فیسے وہ خالص بھی ہے یہ نہیں کیونکہ ہمارے ملک میں یہ سب سے بڑا علمی ہے کہ جناب دودھ نے پانی ملا دیا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کیا کرے باجی ہر کوئی ملا آ رہا ہے اور یہ پانی ملا دودھ اب ہماری رگوں میں بہنا شروع ہوگی تو کراچی میں دودھ کی اقیمتوں میں اضافہ ہو چکے اس پر بھی آج ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ استعمال عادت بن جاتی ہے لیکن کچھ عادتیں برائیوں کو بھی جنم دیتی ہیں اسی طرح لاہور میں گیمز کی عادت جرائم کی وجہ بننے لگی ہے اب یہ گیمز بچوں کو کس طرح سے کرائم کی طرف لے کے جا رہی ہے اس پر بھی ہوگی بات لیکن سب سے پہلے اس چیز کا ذکر جس میں لمحہ با لمحہ بدلتی صورتحال ہم دیکھتے ہیں یعنی ہماری سیاست وزیر داخلہ رانہ سناؤلا نے پیٹے ایک لانگ مارچ کو لے کر ایک بڑا اعلان کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ کی تیاریوں کا اعلان ہوتے ہی گرفتاریاں شروع کر دیں گے مارچ کا انتظار نہیں کریں گے پروگرام ندیم ملک لائیو میں کہا کہ یہ اپنی میٹنگز میں لوگوں کو مسلح طور پر آنے کے لیے کہتے رہے ثبوت موجود ہیں کابینہ نے اجازت دی تو بغاوت کے مقدمات بھی درش کے جائیں گے تو رانہ سناؤلا کا یہ انٹرویو آپ کو دکھاتے ہیں دوبارہ استانباز کی طرف لانگ مارچ کے لیے تو عمران کے لیے آپ کی کیا سٹیٹیج ہے گرفتار کریں گے آنے دیں گے ڈی چوک دیں گے اچھنا ہی دیں گے کیا کریں گے قوم کو گمراہ کرنے کا بارچ ہے اس لیے ہماری اگر جو جلکشن میں ہوں گے ہم ان کو جو جو ایک بندہ میٹنگ کرے گا نا کہ میں یہ تیاری کر رہا ہوں لانگ مارچ کی ہم اس میٹنگ کے شروعہ کو اور اس میٹنگ کرنے والے کو جو ہے اس دن پکڑیں گے جس دن وہ میٹنگ کرے گا ہم یہ انتظار نہیں کریں گا کہ یہ بائیس طریقہ آئے گا تو ہم اس کا انتظار کریں گے اس دن یہ کہے گا نا کہ جی آپ کل سے تیاری شروع کریں جو لوگ تیاری شروع کریں گے ان لوگوں کو جو آر ایڈی مقدمات درج ہیں ہم اس میں جو ہے ان کو گرفتار کریں گے چیف نسٹر جی بی کو بھی آپ پکڑ سکتے ہیں نہیں جی بی جی بی نکلے گا جی بی سے باہر تو پکڑیں گے اس کو یہ اپنی میٹنگز میں لوگوں کو مسلح طور پر آنے کی تاکید تلقین کرتے رہے اس کی ہمارے پاس ایڈینس موجود ہے ان کی ٹیلی فون نے گفتگو موجود ہے جس میں یہ ایک دوسرے سے کہتے رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ آکے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے عمران خان کی ٹیلی فون یہ ان کی بھی ہے باقی سارے جو لوگ ہیں ان کی رابسوڈیشن کے پرچے کٹھائیں گے ان کے حوپا ہمارے پاس ایڈینس موجود ہے ہم نے وہ کیبنٹ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہے اور میں نے یہ استعداہ کی ہے یا میری یہ تجویز ہے کہ کیبنٹ جو ہے وہ ہمیں علاو کرے کیونکہ یہ مقدمہ جو ہے وہ کیبنٹ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا ان کے خلاف جو مقدمات ہم نے لاؤ ان آرڈر کے حوالے سے جو ہے وہ درج کیے ہیں اس میں دہشت گلدی کی دفعات بھی شامل ہیں سیون ایٹی ہے جی چونکہ انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا ہے انہوں نے لگتا ہے کہ پچیس تاریخ کے بعد کچھ کائی پلٹ ہوئی ہے آپ کو سپورٹ کوئی ملی ہے پتہ نہیں سیم پیج ہے مقصد جس میں کوئی سپورٹ نہیں کوئی سپورٹ نہیں ایسے میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران تھان جہاد نہیں فساد کر رہے ہیں مریم میں وہ تقریب سے خطاب کر رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ میں مسلح لوگوں کے اطراف کے بعد سازش آیاں ہو گئی ہے انہوں نے حکومتی وفد اسرائیل بھیجنے کی تردید کر دی ہے کہا کہ اسرائیل سے صرف ایک ہی شخص کے خاندانی تعلقات ہے جس کا نام عمران خان ہے یہ جہاد نہیں ہے یہ فساد ہے اس فساد کو روکنا این جہاد ہے اگر جہاد ہے تو اس کے بچے بھی مسلمان ہیں ذرا آئیں جہاد میں اس نے خود ایک انٹویو میں اطراف جرم کیا کیا ایسے دہشتگرد کو جب کھلے آم اپنی دہشتگردی کا اطراف کر رہے کیا اس کو کھلی چھٹی ملے گی کل جو خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا نے بیان دیا ہے بڑی گناونی قسم کی سازش ہے یہ اب عدلیہ میں بھی ایک ساکیب نسار ڈھونڈ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی اس نمبر کو ڈھونڈ رہا ہے جو نمبر بند ہو گیا ہے ریکویسٹ کروں گی کہ اس کی گندی اور انتشار کا حصہ مت بنے اچانک نئی بات آئی ہے کہ حکومت پاکستان نے شاید کوئی وفت اسرائیل بھیجا ہے کتائی نظر اس بات سے کہ اس نے کیا الزام دی ہے اس کے اپنے لوگ اس وقت وفت میں شامل ہے جو اس کے فائننیمسیرز ہیں پاکستان میں اگر کوئی واحد شخص ہے جس کے کانے بانے سیدھے اسرائیل سے ملتے ہیں اس کا نام ہے عمران خان سعودی عرب جیسے لیرینہ دوستوں کے بارے میں اس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو بد کلامی کی وہ ہمارے تمام دوستوں تک پہنچے وہ پاکستان سے ناراض تھے یہ لینڈ مائنز پاکستان کے لیے بچھا کے گئے اور وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی اور پاکستان ایک جان دو قالب ہیں مسئلہ کشمیر پر ترکی نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا پاکستان بھی ترکی کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے ترک پاکستان بزنس فورم سے خطاب کرتے ہو ان کا کہنا تھا کہ باہمی سرماکاری کا حجم پانچ ارب ڈالرز تک لانا چاہتے ہیں ترکی اور پاکستان ہیں دو کنٹریز ایک ہر ایک ہر ایک ہر ایک ہر ایک سوڑ اپنے باکستان کے لیے کیا استرادا ہے اور گرامبراہ کشمیری پاکستان اور پاردر کا عصاب شروع ہر ایک سوڑی محل کے ساتھ دیگی سائل کشمری ایک ہر رکھا لیے نے صعب کیا ایمیز بذکی اور نیسترین کہ میرے دکی اور مجبورز ہیں میرا شخص آپ یا مجبورز come to pakistan come to pakistan we will genuinely roll out a red carpet for you we'll offer you turkish coffee and we'll say tashakere dheirem visa should not be an issue for our turk brothers and sisters and whenever you want to come there you come there and get a stand at the airport and you are there سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹس کا کوئی دن نہیں ہوتا ہر دن ہی پیرنٹس کا ہوتا ہے کیونکہ پیرنٹس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہوتا ہیپی پیرنٹس ڈے آج میں جو کچھ بھی ہوں اللہ کے فضل اور اپنے والدین کی محبت اور ان کے دعاوں کے تفیل ہوں ماں باپ ہی اصل جو ہے وہ انسان کی شخصیت بناتے ہیں اور اصل جو ہے وہ آئیڈیل جو ہے بچوں کے ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں والدین کا کوئی ایک دن نہیں ہوتا بلکہ سال کے 365 دن کا ہر گھنٹہ ہر منٹ اور ہر سیکنڈ والدین کا ہوتا ہے ہیپی پیرنٹس ڈے والدین کا ایسا رشتہ ہے کہ عظیم ایک اجمول رشتہ ہے اس کا کوئی بھی سانی نہیں ہے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے اور ہر دن ماں اور باپ کا ہے ان کے لیے کوئی ایک دن مختص نہیں ہے ہیپی پیرنٹس ڈے اس خاص دن کو منسوب گیا گیا ہے والدین کے لیے تو کوشش کریں کہ اس دن کوئی گفٹ کھری دے اپنے والدین کے ساتھ ٹائم سپین کریں میرا پیپا ہم اسی ہے کہ ہم سب اپنے پیرنٹس کو جو ہے جو ان کی ایکچوال ان کا حق ہے ان کو جو توجہہ ملنی چاہیے مود ہیں تو یہ والدین سے محبت ایک چھوٹا سا اظہار ہے میں چاہتا ہوں کہ میری اممہ دیکھ رہی ہے اببہ میرے ابھی نہیں دیکھ رہے سو رہے ہیں تو میں یہاں سکنا ہے اممہ اببہ کو میسیج دیوں کہ اممہ اببہ I love you آپ نے جتنا میرے لئے کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا تو یکم جون ہے اور آج دنیا بھر میں والدین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے بالکل والدین کا کوئی دن نہیں ہوتا ہر دن ہمارا والدین کیلئے ہوتا ہے بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں ماں اور باپ دونوں کا خردار بہت سٹرانگ ہوتا ہے بہت امپورٹن ہوتا ہے دونوں مل کر زندگی کی گاڑی کو کھینچتے ہوئے منزل مقصود تک لے جاتے ہیں اور یہ منزل اولاد کے بہتر مستقبل کو سوار دیتی ہے اور آج ہم اسی بار میں بات کریں گے فیصل کے والدین جو مشکلات جو چالنجز دیکھتے ہیں وہ کیا ہے آپ نے بہت جس کو کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بن کر دیا صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ باپ وہ شخص ہے جو دن بھر کے جھڑکیاں برداشت کر کے بچے کو جب واپس آتا ہے تو گود میں لے کے ایسے دکھاتا ہے کہ شاید کبھی کچھ ہوا ہی نہیں اس کے ساتھ اور یقین کیجئے گا اگر آپ کو محبت دیکھنی ہے تو ایک بار خاص طرح پر وہ بیٹے وہ ایک بار کشن میں بیٹھ کے اور ایک بار طوے سے روٹی نکال کے دکھا دیں وہ جو گرم روٹی بہت آرام سے نکل جاتی ہے نا تو وہ آپ نکال نہیں سکتے یہ ہوتی ہے ماں اور یہ ہوتا ہے باپ آج ہم نے والدین کو مدو کیا ہے ہم ان سے بات کریں گے سالیہ صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہے سالیہ صالح کو بہت شکریہ تینکس فور کمنگ اور اس کے علاوہ آم نالاو دین بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا بھی بہت شکریہ اچھا مجھے تو یہ بتائیں کہ آپ دونہ ورکنگ مومن ہیں دونہ ورکنگ مومن ہیں اوکے تو یہ ایک ایڈیٹ چیز ہو گئی اچھا کتنے کتنے بچے ہیں آپ لوگوں کے میرے دو بچے ہیں ماشا اللہ میں آئی ڈونٹ ہیڈڈرن اوکے 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 یہ بہت بہترین بات ہے جو میرے نیم کیا اندر ہوتا ہے آمنا آپ جو بتا رہے ہیں یہ ایک ایسی نیکی ہے اور یہ ایک ایسی حمت ہے جو کہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے میں کہوں گی کہ آپ کو جتنا اپریشیئٹ ہم کریں اتنا کم ہے سو آئی ٹھنک ہمیں ذرا سٹارٹ کرنے چاہے کہ پیرنٹس سب سے پہلے تو سالے آپ بتائیں کہ دو بچوں کے ساتھ میرا تو ایک بچے اس کے ساتھ ہی میری زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے سونا جاگنا اٹھنا کھانا پینا سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے میری زندگی میں تو ماشا اللہ آپ کے دو بچے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے پہلی چیز یہ کہ بچوں کے ساتھ اپنی ورکنگ لائف کو آپ نے بیلنس کرنا ہے دیکھیں آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سفر بلکل ایسے ہی گزر جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا تو یہ صحیح نہیں ہے بہت نشیب و فراز آتے ہیں وہ لڑکی سے جب وہ ایک بیوی بنتی ہے اور جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کے اندر کی جو تبدیلی ہے آپ یقین کریں کہ شاید کوئی سمجھ نہیں سکتا لیکن جب وہ ماں بنتی ہے تو وہ جو احساس ہوتا ہے اپنی ذات کو نفی کر کر وہ ایک بچے کو پروان چڑھاتی ہے ہزاروں خواہشیں اپنی مار دیتی ہے تب کہیں جا کر ایک بچہ پروان چڑھتا ہے بہت چیزیں ایسی آتی ہیں کہ آپ کی اگر میں ایک متوسط طبقے کی بات کرتی ہوں اور ایک میڈل کلاس کی تو آپ یہ دیکھئے کہ اگر بہت سی ایسے ضرورت ہوتی ہیں کہ ماں سوچتی ہے کہ یہ کروں یا یہ لیکن وہ کہتی کہ نہیں میں بعد میں کرلوں گے لیکن میرے بچے کسی چیز سے محروم نہ رہ جائیں وہ جو سلسلہ ہوتا ہے سلسلہ ہوتا ہے شاید میں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ ماں کیونکہ ماں تو سب ہیں لیکن اس ماں کا آپ یہ دیکھئے کہ جب وہ بہت محدود آمدنی میں اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہے وہ خود تعلیم یافتہ نہ بھی ہو لیکن وہ اپنے بچے کے لیے بہت خواب بنتی ہے تعلیم مہنگی ہے لیکن وہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ بھی بہترین سکول میں پڑے وہ جو باب دن بھر مشکت کرتا ہے اور شام کو آتا ہے اس کی جیب میں کچھ نہ بھی ہو لیکن وہ اپنے بچے سے وعدہ ضرور کرتا ہے وہ اس کو وعدہ اور دلاسہ دیتا ہے کہ بس کل بس کچھ دن بعد میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا لیکن پہلے بچوں کی کچھ خواہشیں ہوتی تھی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ پہلے بچہ کھلونے سے بہلتا تھا اب ان کی خواہشیں بہت بڑی ہو چکی ہیں اب ایسے ایسے گیجٹ آگئے ہیں کہ والدین سوچتے ہیں کہ اگر ابھی ہم یہ پورا کریں گے تو یقیناً اب دوسری خواہش جاگ جائے گی خواہشوں کی تو کوئی باندھ ہے ہی نہیں بلکل لیکن وہ والدین پھر بھی جوشتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کر دیں بلکل اور یہ آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ یہ جو جوجنا ہے نا یہی تو والدین کا خاصہ ہے اچھا ایک چیز جو کہ آج کل جو ہے کچھ اولاد جو ایک کھڑے ہو کے یہ بھی کہتے کہ یہ آپ کو نہیں بتا یہ نیا زمانہ ہے کچھ فرق ہے مارڈن پیرنٹنگ میں یا پھر پرانی پیرنٹنگ میں جب آپ کمپیرٹیو انیلیسز کرتے ہیں نا پیرنٹنگ کا اوور جینریشن تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر پیرنٹنگ ہر زمانے کی ہر جینریشن کی موڈرن ہی ہوتی ہے اپنے لحاظ سے ہمارے ماں باپ جب ماں باپ بنے تھے تو وہ بھی نئے ماں باپ تھے وہ بھی موڈرن طریقے سے ہمیں پال رہے تھے ہم جب آپ ماں باپ بنیں گے اور بنے ہیں تو ہم موڈرن طریقے سے دوسری ایڈیشنل کر دیں گے اس انیلیسز میں آپ نے دیکھنا آتا ہے کہ کیا بچوں کی کمپلینز ماں باپ سے چینج ہو گئی ہیں کہ نہیں اور جب آپ وہ بھی پڑھتے ہیں تو خاصا کمپلینز بھی چینج نہیں ہوئے لیکن وہ تھوڑی بڑی ہو گئی ہیں کیونکہ جینریشن گیپ ہمارے بیچ میں آ جاتا ہے وہ تھوڑی سی ہائر لیول پہ ہو گئی ہیں چینج نہیں ہوئی ہے آج بھی اس وقت آپ اپنے پیرنٹس کو لے جائیں خاص طرح پر اگر میں اپنی جینریشن اپنے پیرنٹس کی جینریشن دیکھوں جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جینریشن میں گیپ ہے تو اب میرے اور میرے بچوں کی جینریشن کی بیچ میں بھی گیپ ہوگا آئی فیل آئی کمپلین ہوئی ہے کہ آپ ہمیں سمجھ نہیں سکتے یہ ہم بھی اپنے ماں باپوں کہتے تھے ان کے ماں باپ بھی ان کے ماں باپوں کہتے تھے اور ہمارے بچے بھی ہمیں کہتے ہیں آئی تینک سو یہ اتنی گلوبل پرسپیکٹیو کی چیزیں ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم فیس کر رہے ہیں یہ ہمارے پیرنٹس بھی فیس کرتے آئے ہیں اور یہ آگے بھی لوگ فیس کرتے رہیں گے جو چیز ہم اس کو ریزولف کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے تھوڑی سی انڈسٹینڈنگ ان کمیونکیشن بیٹوین چل رہے ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آباب بن گئے تو ہم زد میں آتے ہیں اور بچے کو تو آئی رہے ہوتے ہیں سینس او فریڈم سے کیونکہ ان کے لیے تو دنیا میں ہر چیز نہیں ہے آپ نے تو پھر بھی دیکھ لی ہوتی ہے تو اگر آپ کمیونکیشن اور انڈسٹینڈنگ دونوں پروائیٹ کر دیں تو ای تینک کہ پیرنٹ و چائلڈ ریلیشنشپ میں یہ بہتر ہو جاتا ہے کہ کما سکم دے کم تو یو ان ٹاک باوت ٹھنگ جو وہ آپ سے نہیں کر کے کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں بکرز پیرنٹ و چائلڈ ریلیشنشپ ہوتا ہے ترسٹ کا اگر آپ نے وہ ترسٹ نہیں دیولپ کر آیا دے ویل فائند دس ترسٹ جو شاید آپ کو نہ پسند آیا شاید کبھی کبھار وہ ٹھیک پرووز بھی نہیں ہوتا تو یہ ترسٹ کا کمپوننٹ اگر آپ ڈیولپ کر دیں بچے کے اندر دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے کیا ہوتا تھا یقین اگر ہم اپنی بات کریں تو جوائنٹ فیملی ہوتی تھی آپ یہ دیکھیں کہ جوائنٹ فیملی نہ پید ہوتی جا رہی ہے ہم آدم بیزار ہو گئے ہم رشتوں سے بیزار ہو گئے ہم اکیلے رنب جی کہ آپ کیا ہیں حالانکہ یہ ہماری ویلیوز تھیں جب بچہ چچا تایا مامو خالاؤں میں پلتا تھا اس کا کانفیڈنس لیول الگ ہوتا تھا اب ہم دو ہمارے بچے بس اب ہمیں زیادہ لوگ نہیں چاہیے تو دیکھیں یہ بچوں کی تربیت میں بہت زیادہ جو گیپ جیسے یہ فرما رہی ہیں کہ گیپ اس گیپ کو رشتے ہی پور کر سکتے ہیں وہ آپ کہیں جا کے کالیج یونیورسٹی سے آپ کے بچوں میں یہ خلاپور نہیں ہوگا بلکل بلکل کیوں کہ دیکھئے اب کیا ہوگی اب پہلے شام کی چائے پہ جب دادی دادا بیٹھا کرتے تھے تو وہ بھی ایک تربیت کا مرحلہ ہوا کرتا تھا کہ چائے بھی ساتھ پی رہے ہیں اور کوئی اممہ نے بات کہہ دی بہو بھی بیٹھی ہوئی ہیں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب مل کر وہ چائے پینے کے دوران دوران جو تربیت بچے حاصل کر لیا کرتے تھے اب وہ اپنے آپ کو کمرے میں محدود بند رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا کلچر امریکن کلچر ہو گیا ہے کہ پلیز نوک کر کر رہے ہیں میرے اور آپ کے دوروں میں تو کوئی نوک کر کے ماں باپ نہیں آتے تھے ماں باپ تو حق سمجھتے تھے اور ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں آج بچہ اختلاف کرتا ہے کہ میں کمرے میں ہوں اور کمرہ بند رہے گا کمرہ کیوں بند رہے گا کیا آپ کو پتا ہے آپ کا بچہ کمرے میں اس وقت کیا کر رہا ہے کیا اس کو ضرورت ہے اتنی پرائیویسی کی کیا اس کی ایج ایسی ہے کہ اس کو اتنی پرائیویسی دی جائے کیوں کہ اب برائی کے لیے بھی بچوں کو کہیں دور نہیں جانا پڑتا یہ ہے ایک لکھ کی دوری پہ ہر چیز ہے ہر چیز موجود ہے اور وہی بات ہے کہ جب ہمارا دور تھا رشتے تھے بچے بڑے ہو رہے تھے ہم بڑے ہو رہے تھے پرشتوں کا عدب احترام تھا پہلے اس کو عدب سمجھا جاتا تھا نظرے جھکالی جیے بڑا کچھ کہہ رہا ہے آج کل اسکولوں میں کہتے ہیں کانفیڈنس لیول کم ہے آئی کانٹیکٹ آپ دیکھئے کس طرح چینج ہوگی سب کچھ پھر وہ عدب اور آداب ختم ہوتا جا رہا ہے صحیح ہے برکل سالح ہمارے پاس ایک پیکش بھی ہے میں چاہوں گی ہم اپنے ناظرین کو وہ بھی دکھائیں آج والدین کا عالمی دین اور والدین بچوں کے لیے قدرت کا ایک ایسا تحفہ ہے جس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے مگر کبھی کبھی یہ بات بچوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے بچے والدین سے اپنے تعلق کے بارے میں ایک نکتہ نگاہ رکھتے ہیں لیکن میرا ایک شکوا ہے آلدو کہ شاید آج کے دن پر یہ نہ بنے بڑ سل والدین اپنی جان چھوڑانے کے لیے کہ یہ لو بیٹا جاؤ ٹھیک ہے اب یہ بڑے بچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ تین سال پانچ مہینے تک کے بچے کہ جو اتنا زیادہ اڈیکٹڈ ہیں کہیں ہم اس کو زیادہ ہم نے اپنے بچوں کو صرف اس چیز کے وجہ سے ہم نے صرف اتنے دور کر دیا کہ رو رہا ہے جاؤ یہ لو اور میری جان چھو دیکھیں جب بچہ چھوٹا آتا ہے نا تو آپ اس کی ایک اپنے 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 دلیوامنس کا ی کرنےFor یہ آپ کو صرف صلی Lat ringing ی کر tenían پرانعو recording صلی اللہ اپنے دیکھا رہے ہیں آپ آپ و جان کرنا ہی کٹنز کرنے وہ آپ رہلہ ان در بے آ ہو بتا رہے ہیں ڈی ہی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے آپ ویسے تو بہت زیادہ انگیجنگ ہوتے ہیں اس میں لیکن آپ صرف وائلنٹ بہیویاں سکھا رہے ہوتے ہیں اسی لیے آپ صرف ایک چیز سیکھ رہے ہیں جو کہ ہے ایموشنل اور وہ جا رہی ہے ٹورز وائلنٹس تو آپ نے جو ٹائم ان کو کمیونکیشن کا سکھانا تھا ٹرسٹ کا سکھانا تھا ریسپیکٹ کا سکھانا تھا یہ ادر کامپننس تھے سائیکلوجیکلی جس میں ہم اٹیچمنٹ کی بات کرتے ہیں اور یہ اتنا بڑا کامپننٹ ہوتا ہے جس طرح کی ماں اور بچے کی یا باپ اور بچے کی ان کے ارلی ایجز میں ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اٹیچمنٹ کے طور پر وہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے فیوچر پارٹنرز کے ساتھ کیسے ہوں گے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہوں گے ہم جب پیرنٹ بنتے ہیں تو ہم ایسے نہیں بن جاتے ہم اپنے ماں باپ سے اٹیچمنٹ کے پیٹرنز کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں جب ہم سکرین ٹائم دے دیتے ہیں تو آپ نے تو وہ ریلیشنشپ پہلے ہی توڑ دیا تو اب بچے کی اٹیچمنٹ آپ سے نہیں ہے اب بچے کی اٹیچمنٹ اس سے ہے so then you have given the liberty کہ اب یہ جو آپ کو سکھا رہا ہوگا آپ کا بچہ وہ سیکھے گا اور پھر اس میں کیرفل رہنا کہ آپ کیا ایڈز آ جاتے ہیں آج کل یوٹیوب ہے سب کچھ ہے اتنے ایڈز آ جاتے ہیں آپ کو نہیں پتا کون سا کانٹینٹ آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے کون سا کانٹینٹ ان کی آنکھوں کے سامنے ارلی ایجز میں آ گیا ہے اور یہ وہی بات ہے جو سالے کرتی کہ چیک اینڈ بیلنس سکنا بڑا ضروری ہے اس پہ ہم بات کریں گے ابھی وقت ہوا ہے نیوز اپ ڈیٹس کا موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور پیرنٹنگ کے موضوع پہ گھرپ پہ رکھتی ہیں ورکنگ لیڈی اگین اور ان کے ماشاءاللہ سے تین بچے ہیں سنوبر چار بچے ہیں ماشاءاللہ اور سنوبر ہم آپ کے آنے سے پہلے یہی ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ کوئی ڈیفرنس ہے مورڈن پیرنٹنگ میں یا پھر کلاسک پیرنٹنگ میں اور اگر کچھ ہے کیونکہ بہت سارے آج کل ٹریننگ سیشنز چلتے ہیں انفیکٹ سکولز میں تو اب بچہ کے بعد میں اور پیرنٹ کا پہلے انٹرویو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سو مورڈن پیرنٹنگ کہا تک آگئی ہے اور کیا واقعی اس طرح کی کوئی چیز اگزسٹ کرتی ہے پھر یہ وہی ہے نئی جی وہی پرانی پیرنٹنگ ہے بس اس کو نام چینج کر دیا ہے اچھا فرسٹ آئی ولسے کہ پیرنٹنگ وہی ہے وہیی ڈائنمکس ہے وہی سب کچھ ہے بٹ یہ ہے کہ ویٹ ٹائم میں بھی ایوالو ویٹ ایوالوینگ بھی مین کہ ہم نئی چیزیں سیکھتے ہیں جیسے میرا سب سے بڑا بیٹا ٹوینی فور ایئرز کا ہے اور اب سے چھوٹی بیٹی میری ٹویرز کی ہے تو ایک ٹویرز کا سپین ہے اچھا اب اس کو اگر میں نے پیرنٹنگ کیے تو اس کو میں نے بات سٹرکٹ بائی دو بک پیرنٹنگ کی ہے کہ آپ نے یہ کھانا ہے یہ پینا یہ کرنا ہے اچھا جب چھوٹی بیٹی کی باری ہے بکوز تین بڑے ایڈلٹس تھے گھر میں آلریڈی تو وہ توڑی دیفرنٹ کاند اف پیرنٹنگ ہو رہی تھی فرسٹ اف آل لائنگوش کنٹرول بہت ڈیفرنٹ ہو گیا تھا کہ بھائی آپس میں ایسے بات کر رہے ہیں تو میں کیوں اتنی ڈسٹرپرنٹ بات کرو بٹ ایٹس جس لائک کہ we evolve یعنی کہ اس کے ساتھ پہ ہمیں اس کے لیول پہ بات کرنی ہی ہوتی ہے پہلے زمان میں جس اگر میں اپنی پیرنٹنگ کی بات کر رہی یعنی امی نے میری پیرنٹنگ کی تھی تو اس میں یہ تھا کہ بس ایک آنک دکھا دی end of the story یعنی کہ آج آج آپ آنکھیں دکھاتے بھی رہے جانے تو بچے اکنور کر جاتے ہیں اس ٹائم پہ اممہ بھائیوں دکھاتے ہیں آنکھیں فوراں بھی ٹک کے بیٹھ جاتے تھے آج اتنے بڑے ہو گئے ابھی بھی اگر پتہ چل جائے فون پہ اممہ کی ٹون زرہ اوپر نیچے ہوئے تو we know we are wrong آج آپ بچوں پہ چیخ لوگ کیا ہو گیا ہے نورمال سی بات ہے اس چیز کو spoile کرنے میں میرے حساب سے ایک میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے آہ mental health has always been there but اب اس چیز کو اتنا امفیسائز کر دیا ہے کہ یہ ایک ٹراما بن گیا ہے basically it's become a trauma سنوبر میں ہی پوچھا جاؤں کہ میڈیا سے مراد آپ کا کیا ہے جو ہم آہ social platforms کے اگر ہم بات کریں آپ میڈیا اسے کہہ رہی ہیں ٹی وی چینلز کی بات کر رہی ہیں نہیں ٹی وی چینلز نہیں freedom of speech اس کو ہم بولتے ہیں okay the exploitation of the word of freedom of speech has given emphasis to mental health دیکھیں mental health پہلے بھی ہوتی تھی جب ہماری اممہ ہمیں آنکھ دکھا کے دراتی تھی تو ہم ڈرتے تھے مگر اس وقت ہمارے پیرنٹس یہ نہیں سوچتے تھے کہ ان کے mental effects کیا ہوں گے مگر آج ہمیں بولتے تھے آپ ہمیں stress دے رہی ہیں میں اپنی بات بتاتی ہوں جو میں ایوز ان گریڈ 5 تو میں امریکن سکول میں پڑھی تھی سعودی عربیام میں تھی تو ہمارے ایک stress پہ chapter تھا اور اس stress chapter میں یہ بتایا گیا تھا کہ it's a mental situation it's not a physical ailment it's a mental situation آج stress بچہ چل کے آجے گا stress ہو رہا ہے بے do you know the word of stress? do you know the meaning of stress? اچھا اس میں ایک chapter تھا میں ہمیں depression بھی پڑھا تھا it was a mental situation یعنی emotional situation آج میرے marks کمائیں مجھے depression ہو رہا ہے مطلب what is depression? depression یہ ہوتا ہے کہ آپ لائف میں اگر ایک بہت بڑے حادثے سے بچے جیسا آپ کا road accident ہو گیا and you just saved by inches اس میں آپ depression میں چلے جاتے ہو کہ میں کیسے recover کروں گا مجھے ایک نئی لائف آئی ہے how will i relive یہ ہوتا ہے depression جیسے ایک plane crash میں بندہ بچ جائے yeah but depression is not کہ آپ کے marks کمائیں آپ کو اس نے اور پھر کہتے ہیں کہ پیرنٹنگ میں آج کل پیرنٹنگ is one more thing is پیرنٹنگ میں میں بہت clearly بولوں کی پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے if you have money if you have power if you have all the dynamics of being a blessed person یعنی king آپ ہیں تو آپ کو اپنے بچے کو خراب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بچے زیادہ spoiler میں وہی سے ہی نظر آتے ہیں اب آپ دیکھیں بہریہ ٹاون کا ایک انسیڈنٹ جو ہوا what was it it was play of power lack of parenting یعنی کہ میرے بچوں کا میں نے اس طرح پالا ہے کہ basically میری ماں نے مجھے اس طرح پالا تھا کہ اگر آپ سے کوئی لڑائی کر رہا ہے آپ نے بہت اچھی بات کیا ہے اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور the thing is کہ یہی والی چیز کو اگر میں ایک question اب بنا کے آپ لوگوں ساخر اخری سوال کروں میں سٹارٹنگ فروم مام آپ سے کہ اگر آپ کسی کو ٹپ دینی ہو ایک اچھی پیرنٹنگ کی ایک سنگل ٹپ وہ کیا ہو سکتی ہے بچوں سے بات کریں اور اپنے اور بچوں کے درمیان trust پیدا کریں کہ وہ دنیا میں کہیں سے کچھ بھی ہو جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو دل کھول کے رکھ دے اس کو یہ خوف نہ ہو کہ میں کہوں نہ کہوں یعنی آپ بچوں مطلب اگر خدا نہ خاصتہ کوئی اللہ نہ کرے کہ کسی بھی بچے کے ساتھ کوئی حادثہ یا ایسی بات ہو لیکن اگر خدا نہ خاصتہ ایسا کچھ بہت بڑا بھی کر دیا ہے تو بچے کو یہ ضرور بتائیں کہ میں تمہیں ڈانٹوں گی میں تمہیں تھوڑا سا زیادہ کہہ دوں گی لیکن میں ہی solve کروں گی جی آمنا i think so parenting کیلئے تو one tip دینا مشکل ہے لیکن i would say بچوں کے لئے ان کے ماں باپ super heroes جیسے ہوتے ہیں so i feel like اگر آپ اچھے social model role بن جائیں گے اپنے بچوں کے لئے تو وہ صرف آپ کو ممک کرتے ہیں وہ آپ کو copy کرتے ہیں وہ آپ جیسا بننا چاہتے ہیں اگر آپ تھوڑے مضبوط رہیں confident رہیں تو i feel like آپ کے بچے will learn this and they've been all going away اچھا دیکھیں ہم نے والدین کو بھی میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ پتہ نہیں ہم نے کس دور میں شامل کرتی ہے آپ تھوڑا سا پیچھے جائیے جب ہماری والدین بڑے ہوئے ہوں گے آپ کو نہیں لگتا آپ لوگ مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہوں گے یقیناً کہ پہلے بکس نہیں تھی اتنی پہلے اتنا سب کچھ نہیں تھا لیکن کیا ان والدین نے اپنے بچوں کو بہترین انسان نہیں بنایا اور یہ یہی وہ ایک ڈیفرنس جو اب ہمیں سنوبر آپ بھی اگلی کریں گے نظر آتا ہے دیکھیں میں ایک باغتا ہوں میں اپنے بچوں کو ایک سمپل لول اور پیرنٹنگ جو میری نظر میں ہے اس لیکے نماز آپ پڑھتے ہیں آپ نے وائر دی لوگ چلنا ہے آپ کچھ بھی کریں آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے آپ نے آپ نے پیرنٹنگ اس کے بعد وہ دل سے پڑھے نماز کہ دل سے نہیں پڑھے وہ مجبوری میں پڑھے وہ ٹوک میں پڑھے مگر کرنا اس وقت کرنا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اب تینوں کا thank you so much for coming اور ہی وہ چیز ہے جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے آج کے اہم دن کے موقع پر کہ والدین جو ہیں جہاں بچوں کی اس طریقے کے مسائل آتے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کتنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اور کیا وہ ٹائم quality ٹائم ہے یا نہیں ہے آج ایک اور عالمی دن بھی ہمیں وہ کونس ہے دودھ کا عالمی دن اب جو آپ کے گھر میں دودھ آ رہا ہے اب یہ اندازہ لگائیں کہ وہ صحت مند ہے اس میں پانی کی ملاورت تو نہیں ہے اور اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو دودھ کو اپنی زندگی میں لازم قرار دے دیں کیونکہ دودھ میں جسم کی ضروریات کے مطابق تمام اجزام موجود ہیں جس سے جو جسم ہے جو آپ کی باڈی ہے وہ ہلدی رہتی ہے آج دنیا بھر میں دودھ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد دودھ کی جو امپورٹنس ہے آپ کی زندگی میں اور اس کی جو پیداوار ہے اس کو بڑھانے کے لئے عوامی شعور اجازت کرنا ہے لیکن لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں ایک اور بڑا مسئلہ یہ نیوٹریشنز ہم تک تک پہنچیں گی جب دودھ ہوا سستہ اور آج کی خبر یہ بلکہ کل کی ہے جو کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک بار پھر جو سپیشلی کراچی میں ہاں کراچی میں ڈیری فارمز میں کی منمانیاں آپ دیکھیں دودھ کی قیمت میں دس روپے فری لیٹر اللہ ہوا کبھر دس روپے دیکھیں نہ ایک نہ دو سیدھا دس روپے کراچی کے مختلف علاقوں میں دودھ ایک سو ساتھ روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے اور یہ مختلف ایریز ہیں جہاں ریٹ مختلف ہیں ساتھ سابری کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ڈین اس وے ہم بات بھی کریں گے کمیشنر کراچی دودھ کی منمانے نرخوں پر فروخت کے خلاف شکایات کا انتظار ہی کرتے رہے اور دودھ فروش مافیا نے دودھ ایک بار پھر مہنگا کر دیا چند ماہ پہلے چھبیس روپے اضافے کے ساتھ دودھ کی سرکاری قیمت ایک سو بیس روپے فی لٹر مکرر کی گئی تھی لیکن انتظامیاں ایک دن بھی اپنے مکرر کردہ نرخ پر عمل نہیں کروا سکی اور اب بے لگام مافیا نے دھڑلے سے دودھ پھر دس روپے مہنگا کر کے قیمت ایک سو ساٹھ روپے فی لٹر تک پہنچا دی ہے شہریوں کے اس بات کی امید ہی نہیں ہے کہ کمیشنر کراچی کو یہ ایکشن لیں گے بڑا مالکان اور دکاندار دودھ کی قیمت بڑھانے کی وجہ پیداواری لاغت میں اضافہ بتاتے ہیں موز اور ڈیری فارمرز کی جانب سے دودھ کی قیمت میں از خود اضافہ انتظامیاں کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے کیمرامین عمران شاہد کے ساتھ ساتھ سابری سما کراچی اب اس پر بات کرتے ہیں ہم کہ ایک تو یہ مہنگا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو آج ورلڈ ملک دے ہے اس حوالے سے پاکستان میں اس کی غزائیت کتنی زیادہ پہنچ رہی ہے بچوں تک خاص طور پر نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر محمد ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے تو چلی پہلا اور سیدھا سوال یہی کرتے ہیں ہم کے پاکستان کے بچوں جو ہے بچے ان کی اس دودھ تک رسائی کتنی ہے اسلام علیکم جی پہلے تو آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آج ہم ورلڈ ملک دے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ملک ہے دیائٹ اور اس نے جو ہیمنز ڈیویلیمٹ اور اس کی ہیلپ میں بڑا رول پلے کیا ہے اور اسی وجہ سے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ اپنے پلینٹ کو بھی میحفوظ کرنا ہے بچوں کو اور اپنے خود کو بھی دودھ پیلائیں اسے اسے فر لائف جی بچوں کو بھی دودھ چاہیے بڑوں کو بھی چاہیے پرگنے دلیگٹر مدلز کو بھی چاہیے اوڑ ایج کو بھی چاہیے اڈلٹس میں بھی چاہیے بچوں کے اوپر دودھ جو ہے وہ اللہ تلا کے ایک انموال توفہ ہے جتنی بھی ہماری ہسٹری میں اور ابھی تک نون گھزائیں ہیں اس میں سب سے بہترین گھزا جو ہے وہ دودھ ہے انٹرمز اپنی بچوں کے اوپر دودھ ہے جو کیونکہ بچے گروہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو مینٹینیس کے لیے بھی نیوٹینٹس آئیے ہوتے ہیں اور جو بہترین خود ہوگا وہی شاید بہترین دے سکے گا تھوڑی مونٹ لینے کے باوجود زیادہ نیوٹینٹس دے سکے گا تھوڑی مونٹ لینے کے باوجود زیادہ نیوٹینٹس دے سکے گا سو ملک ہے ایمپورٹنٹ فور کڈڈز فور دیر گروہ اور دیر پوٹنچل پاکستان کے اندر ہماری جو ملک سپلائی چین ہے وہ بہت اچھی اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ ویسٹرن ورلڈ میں ہے لوس ملک وہاں کے اوپر جو ہے اس طرح سے نہیں ملتا تھا بھی آپ بات بھی کر رہے تھے گلوبلی جو ہے وہ بین ہو گیا تھا نائنٹین زیرو ایٹ میں شکاگو میں اور دن ریسٹ آف دی ورلڈ بھی آپ دنیا کے ایڈوانس کنٹریز میں جاتے ہیں آپ کو ہر چیز کھلی ملتی ہے لیکن دودھ نہیں ملتا کیونکہ دودھ مکمل غزہ ہمارے لیے صرف نہیں ہے یہ پیتھوجینز کے لیے کنٹیمنٹس کے لیے بھی اتنی جو ہے بہترین غزہ ہے تو اس کو محفوظ بنا کے گھر میں لانا اور محفوظ طریقے سے پلانا ہی اس کا پارٹ آف سلوشن ہے اگر یہ سپلائی چین بہت اچھی نہیں ہوگی تو دودھ اٹسیلف جو ہے بہت ساری بیماری کا کاز بھی بن سکتا ہے جو بھی دنیا میں بنا جس کے نتیجے میں یہ جو لاز بھی دنیا میں پھر انٹروڈیوس ہوئی ہے اچھا ڈاک ساب جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ دودھ کا انٹیک آپ کی زندگی میں بڑا ضروری ہے سپیشلی وہ خواتین جو کہ نئی نئی ماں بنتی ہیں وہ ہوتا یہ جی کہ جب آپ ڈائٹ پہ آتے ہیں تو آپ دودھ کو سکپ کر دیتے ہیں اپنی زندگی سے آپ کہتے ہیں نئی جی اس میں فیٹس ہیں تو آپ نے یہ دودھ نہیں پینا تو یہ ان کے لیے کتنا ضروری ہے اور دن میں آپ دودھ جو ہے وہ کتنا لائک میری تو امہ کہتی ہے دن میں ایک کلو دودھ پیا کرا تو کتنا ضروری ہے کہ آپ دن میں ایک گلاس پی رہے ہیں یا آدھا گلاس پی رہے ہیں یا دو گلاس پی رہے ہیں جو کسی بھی کوئی بھی انسان ہے اس کو کہتے ہیں کہ دو سے تین سرونگ اس کو دودھ کی لینی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ جو ہے وہ مور دن 500 ملیلیٹر سے زیادہ دودھ اس کو لینا چاہیے دودھ کا مطلب صرف دودھ نہیں ہے آپ دودھ کو ایک سرونگ کو ریپلی جوگرٹ سے کر سکتے ہیں چیز سے کر سکتے ہیں سکتے ہیں دوسرا آپ نے پوچھا تھا کہ اور خاص طور پر جب گروہ ہوتی ہے یا پریگننسی اور لیکٹیشن میں سرونگ بڑھا دی جاتی ہے دو سے تین کے بجائے تین سے چار سرونگ کر دی جاتی ہیں پرڈے جو دودھ میں بھی اتنا ہی امپورٹن ہے ینگ ایج میں بھی اتنا ہی امپورٹن ہے نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا جو ہے وہ انرجی انتیک کم کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایک جو ہے وہ زیادہ ہیلتیر ڈائیٹ میں پوسٹ فیفٹی یئرز اور پورٹی فائل یئرز جانا جاتے ہیں تو آپ لو فیٹ یا فیٹ فری اپشن پر بھی جا سکتے ہیں ملک ایز ا ہول بھی بڑی اچھی ڈائیٹ ہے اس کی پیٹس کے اندر جو خاص طور پر بھوٹ آئرے کے اسیڈز ہوتے ہیں جو فیٹی اسیڈز ہیں اور جو اس کی کمپوزیشن ہے وہ بڑی ہیلتی ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے پہلے لوگ فیٹ کو وائٹ کرتے تھے سائنس میں بھی کچھ ایسا تھا لیکن ابھی ابحام نہیں رہا ہے نیچرل فیٹس ہار ایکلی ہیلتی اگر آپ ایک ایج میں تھوڑا سا انرجی کو کم کرنا چاہے تو آپ لو فیٹ یا فیٹ فری ملک لے سکتے ہیں اگر آپ اس کو سکپ کریں گے تو کچھ نیوٹرینٹس کو کمپروائز کریں گے اچھا ڈاٹس اب ایک چیز جو ابھی مہنک نے جس کی طرف اور آپ نے بھی شروع میں کہا تھا کہ جو خاتین ہوتی ہیں ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے خاتین کا وہ آ جاتا ہے جی آسٹیو پروسس and it hits them in a very early age like 35 کے بعد جو ان کو آسٹیو پروسس کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے جب ہم روڈ کاؤز دیکھتے ہیں تو وہ روڈ کاؤز ہی ہوتا ہے کہ ان کی ہٹیاں کمزور اور کلشیم کی کمی اور جنابی علی آپ کو کلشیم کہاں سے ملنا ہے دودھ سے ملنا ہے آپ کی ہڈیاں کیسے سٹرونگ ہوں گے اگر آپ دودھ پیئیں گے اس پہ بہت ساری خاتین ہیں کہ ہمیں الرجی ہوتی ہے دودھ پینے سے ہمیں حضم نہیں ہوتا تو میں چاہوں گا کہ ان خاتین کے لیے آپ ضرور کوئی میسج دیں کہ آپ کے لیے اتنا ضروری ہے یہ اچھا ایک ایک آپ نے بالکل صحیح کہا آپ نے کہا بڑی early age میں آسٹیو پروسس ہو جاتا ہے 35 سال کہا میں نے جب میں یونیورسٹی میں تھا جو ہم نے ورلڈ ملک ڈے کے اوپر جو ہے جو اپنی گریٹویٹ این رول تھیں بچیاں تھی ان کا اس کا ہم نے بون منرل دنسٹی کیا would you believe 30% ان بچیوں میں سے جو کہ 20 سکی سال کی ایج میں تھیں اٹھارہ سے 20 سکی سال کی ایج میں تھیں 30% اسٹیو پروسس کا شکار تھی اس کا مطلب ہے ان کی ہڈیوں میں سراف ہو چکے تھے اور انہذا 30% اسٹیو پینک تھی جن کا اس کا مطلب ہے کہ سراف تو نہیں ہوئے تھے لیکن کلشیوں بہت کام ہو گیا تھا اب وہ یہ فریکچر سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور بھی ہیئرز ان کا کلشیم لیول بہت کام رہا ہے ان کی ڈائیٹ میں تو صرف کلشیم ڈھڈیوں کے لیے ضروری نہیں ہے کلشیم آپ کے دماغ کی ورکنگ کے لیے بھی ضروری ہے کلشیم آپ کے جو ہے میسیجنگ کے لیے بھی ضروری ہے آپ کی منٹل ایکٹیوٹی کے لیے بھی ضروری ہے آپ کے جو ہے وہ جو کارڈیو واسپلر سسٹم میں اس کے لیے بھی ضروری ہے آپ کی مسل اور کنٹریکشن اور ریلیکسیشن میں بھی کلشیم role play کرتا ہے یعنی آپ کی growth میں آپ کا بڑا اہم کردار ہے نا دودھ کا لیکن ڈاک ساب ایک چیز کہتے ہیں اچھا آپ نے دودھ نہیں پینا فریش ملک نہیں پینا کسی بھی فارم میں دودھ پی لیں ایک وہ تیٹرا پیک والا ہو جائے پاؤڈر مل جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کیا آگے جیسے بچوں کا ہوتا ہے فارمولا ملک ایسے بڑوں کا بھی آگیا ہے یا پھر کہتے ہیں جی اگر آپ یہ نہیں پی سکتے تو آپ اس پہ چل جائیں امپورٹنٹس تو وہ یہ نا کیا آپ کی باڈی کو کیلشیم مل رہا ہے لیکن کیا افادیت یا پھر جو اس سے ہم گین کر رہے ہیں چیز وہ تینوں فارم میں ایک ہی آتی ہے چاہے تیٹرا پیک ہو چاہے آپ پاؤڈری فارم میں لیں یا چاہے فریش ملک لے رہے ہو اچھا ایک تو یہ ہے کہ پیسٹرائز ہو یا یو ایٹری ملک ہو کلشیم کا دونوں میں کوئی دیفرنس نہیں ہوتا اور دنیا کے اندر دونوں فارمیٹ چلتے ہیں لوز ملک جیسے میں نے کہا اوپن ملک اس کے اوپر کوئیسن مارک ہے کہ وہ کتنا سیف ہے کتنا نہیں ہے بات کلشیم اسے بھی اتنا ہی ملتا ہے لیکن اگر اس میں افلا ٹاکسن زیادہ ہیں تو وہ اس کی منرلز کی ڈیجیسٹن ابزارپشن اور اس کے میٹیمولیزم میں ہنٹرنس کرییٹ کر سکتا ہے ملک کا سیف ہونا ضروری ہے بات کلشیم کی مقدار کے اندر کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا نمبر ون نمبر ٹو جو ہے یہی ملک جو ہے وہ پیسٹرائز اور یو ایسٹی ہی پوری دنیا میں ملتا ہے چاہے وہ لانگ لائف ہو یا شارٹ لائف ہو اسے بھی ایمپیکٹ نہیں ہوتا اگر دیکھیں ایک اور بات کی گئی تھی کہ یہاں کے اوپر کچھ جو ہے وہ وائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو دور حضم نہیں ہوتا بہت سارے لوگ دنیا میں لیکٹوز انٹرالرنٹ ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ دودھ کے اتنے ہی گلاس پی سکیں اور ان کو اڈیجیسٹ بھی کر سکیں تو یہ امونٹ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اگر آپ بکشے سے لے لیں اسے فرق نہیں پڑتا لیکن اگر کچھ ایسا مسئلہ ہے لیکٹوز انٹرالرنٹ کا مسئلہ ہے تو آپ چیز لے سکتے ہیں آپ یوگرٹ لے سکتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ کافی یاد تاک اس کی لیکٹوز لیکٹرگیسٹ بھی کنورٹ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ بھی ہیلتی اروپشن ہوتی ہے سو دیری پروجرٹس کو لینا بہت ضروری ہے وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے یا آپ کس چیز کو ڈیجیسٹ کرتے ہیں اس کے حساب سے لے سکتے ہیں دوڑ کو دیجیسٹ کر لیتے ہیں باقی سرونگ میں آپ یوگرٹ لے سکتے ہیں چیز لے سکتے ہیں ایک سرونگ ملک بھی لے سکتے ہیں اور وہ یہ ہے اور سارے دیجیسٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں ملک اللرجیسٹ بہت کام ہیں وہ اس کا بہت ایسیو نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کو پروٹین سے اللرجی ہو سکتی ہے لیکن اگر کئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر ڈاکٹر سے کنسل کرنا ہے ایک چیز یہ کہ اچھی چیزوں کو بگاڑنا جو ہے وہ ہماری فطرت ہے ابھی رمضان کا مہینہ گجر ہے اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں جی کہ مختلف مشروبات تو لیتے ہی ہیں کہ جاتا ہے کہ دودھ جو ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے جب آپ اپنا فاس بریک کر رہے ہیں لیکن اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم ملاتے ہیں جی وہ سوڈاس دودھ سوڈا بنا دیتے ہیں میں چاہوں گا یہ بھی ہمارے دیکھنا لوگوں کو بتائیں کہ ایک اچھی چیز کو آپ نے بیکار نہیں خطرناک کیسے بنا دیا جیسے ہم چائے میں چینی ملا کے چائے پیتے ہیں اب چائے جو اس میں کے اندر پولی فینولز ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر چینی ملا لیں گے تو آپ ایکسرہ انرجی بھی لے رہے ہیں آپ ریفائنڈ شوگرز بھی اسی طرح سے دودھ جو ہے اس کو ایسا اچھی کنزیوم کرنا چاہیے اگر نہیں کنزیوم کر سکتے بھی مسئلہ ہے تو پھر آپ اس کے اندر جو ہے وہ چینی ڈال لیں یا کول ڈرکس ڈال لیں اس کا افادیت بلکل ختم نہیں ہوتی آپ نے ایک ایسی چیز ملا لی ہے جس میں ملجی زیادہ ہے جس میں ریفائنڈ شوگرز ہیں جس میں ایسے نیوٹرینٹس ہیں جو کہ انٹی نیوٹرینٹس ہیں تو اس کا ایمپیکٹ تو ہوگا میں یہ ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ جو ٹیسٹ برڈز ہیں آپ اس کو ٹرین کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو ٹرین کر لیں گے اگر آپ دودھ بغیر چینی کے پینا شروع کر دیں گے چار چھے ہفتے کے بعد چینی والا دودھ آپ کو اچھا نہیں لگے گا کسی طرح سے آپ اگر تو آپ نے اپنے ٹیسٹ برڈ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے ٹرین کرنا ہوتا ہے ٹرین کرتے ہیں تو آپ کے بچے بھی اسی ڈائننگ ٹیبل سے سیکھتے ہیں سو بہتر یہی ہے کہ دودھ کو ایسنج کنزیوم کیا جائے اور آپ ہارٹ کنزیوم کریں یا کول کنزیوم کریں لیکن اگر کنزیوم نہیں کر پا رہے تو پھر اگر شوگر کے ساتھ اس میں ملا کے ایک کنزیوم کر لیتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی نیٹریشن کمپرومائز ہوگی لیکن کسی نہ کسی فارم میں آپ کو یہ انٹیک ضرور کرنا ہے ڈاک سکریہ موجود ہے گفتگو کر رہے تھے ابھی جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اہم خبر ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے کہا اگر پی ٹی آئی کی سطیفے منظور ہوئے تو زمنی الیکشن ہوگا قاسم سوری نے کسی رکنے قومی اسمبلی کے سطیفے کا کیس نہیں بھیجوایا تھا آئین کے مطابق چلتے رہیں گے ہمارے فیصلوں سے کوئی ناراض یا خوش ہوتا ہے تو ہوتا رہے سکندر سلطان راجہ نے مزید کیا کہا جانیں گے زلکرن اقبال سے جے زلکرن بتائے گا کیا گفتگو کی قانون بڑا واضح ہے کہ زمنی انتخابات ہوں گے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا زمنی انتخابات کے والے سے آئین بہت واضح ہے اور دیجیل مردوں شماری کو انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس سطیف کی اطلاعات آدمی کے وہ دیجیل مردوں شماری کے دفت سے حکومت شروع کرنے کے راہے کرتی ہے اس والے کو انہوں نے کہا مقومت رافتے میں ہے کہ اکتیس دیسندر دوہزار بائیس تک یعنی ریوان صاحب کی اختتام ساتھ اس کو انتائیس کو ہر صورت جاری کیا جائے اگر وہ شائع نہیں ہوتے بروقت نتائیس اس کے بعد جو نئی مردوں شماری ہے یعنی دیجیل مردوں شماری اس کی بنیاد پر دوہزار سہیت کا جو اکتوپرن ہونے والا انیکشن ہے وہ بھی انہوں نے کہا مشکل ہو جائے گا تو ہمیں جو دوہزار سپران کے جو مدودہ انتخابات جاری ہونے ہیں مردوں شماری کے انہوں نے یہ فرمو انیکشن نہیں کروانا پڑے گا تو یہ ساری باپیں ہیں جو ان کی جانے چاہیے گی تام انہوں نے یہ بات بارے کی ایک بار پھلتے کہ عبدیر اور سشتی سے منظور ہوتے ہیں ساری چین صاحب کے انیکشن کمیشن آف پاکستان زنویں انتخابات کے لیے تیار ٹھیک ہے سل کرنا آپ کا بہت شکریہ چلے جی جیسے ہم ابھی فیصل جب ہم دودھ والا سیگمنٹ کر رہے تھے دودھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں مجھے ایک چیز ابھی بھی یاد ہے کہ بچپن میں نا رات کو سونے سے پہلے میری اممہ ہمیں مار مار کے دودھ کا گلاس پلاتی تھی کھانا نہیں بھی کھایا نا دودھ پی کے سو like as a dinner آپ اس کو لے سکتے ہیں بیلنس ڈائیٹ ہے کمپلیٹ ڈائیٹ ہے نا اور اور آئی تنگ ہر پیرنٹس کو ایسا کرنا چاہیے جوتی پکڑ لیں چاہیے جب تک دودھ کا گلاس ختم نہ بچے کو اٹھنے نہیں لینا چاہیے چھلے جب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بارہ حاضر ہوں گے مجھے بچے میں لائٹ ہے ویلکم بیک ونس اگین اور اب آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے باہمت نوجوان سے جس نے ایک حادثے کے باعث اپنے دونوں ہاتھ کھو دیئے مگر حوصلہ اور حمت نہیں ہاری خدا نے چودہ سالہ غلام مرتضہ کی ملاقات ایسے لوگوں سے کروا دی جو مشکل میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں زندگی میں ہر آنے والی پریشانی کو ماں دیلتے ہیں اور کوئی بیدست ہو تو اسے ہاتھ دیتے ہیں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اب ہمارے پورا گیسٹ ان کا ہم تعرف کراتے ہیں سب سے پہلے تو غلام مرتضہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسے ہیں غلام مرتضہ ٹھیک ٹھاکے خیریت سے ہیں بھارنک سے انس بھائی موجود ہیں جو کہ ہمارے ریگلر جو ہیں میں گیسٹ نہیں کہوں اس کے علاوہ وہ ہمارے ساتھ ڈی ڈبلیو ایسے موجود ہیں دو لوگ ایسے یہ سب سے جو ایمپورنٹ چیز ہوتی ہے جب آپ بریج بند ہیں تو سب سے زیادہ ان کی تعریف کی جانی چاہیے ڈی ڈبلیو ایہ کی ترجمان مہک موجود ہیں اور کرتا دھرتا حسین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ تو میں آغاز جو ہے وہ غلام مرتضہ سہی کرتا ہوں تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ بتائیں کہ کیا واقعہ پیش آئے تھا میں کام کر رہا تھا کتابیں کاٹ رہا تھا کتاب کاٹے میں نے ہارڈا لے کتاب لنکان لے کے دی باہر کو وہ باہر نہیں ہے وہ پر وہاں پر نیسی آئی چھوڑی تو ہاتھ جدا ہوگا ساتھ اچھا تو یہ جو آپ یہ جو سارا پروسیس ہے اب آپ اسے ایزیلی منیج کر لیتے ہیں کام ہو جاتا ہے اس سے ایزیلی تو ٹرائے لے رہا ہوں اب ہی ٹرائے لے رہا ہے اچھا تو چیزوں کو ایزیلی پکڑ لیتے ہیں ہاں اچھا میں چاہوں گی کہ اگر آپ یہ مجھے پکڑ پر بکھا دیں یہ 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 ایک نئی چیز ہے نا ایک الامنگ چیز ہے ایک بڑا منفرد ہے اوکی اگر یہ ہےوی ہے تو آپ چھوڑ دیں لیکن گرپ ہو جاتا ہے اچھا اچھا انس بھائی یہ مجھے بتائیں کہ کیا اس کے سارا پروسیس رہا جو ہمارا فوکس رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی ٹکنالوجی بہت کم ہے باہر سے اگر آپ کچھ کرتے ہیں کتنا ایکسپینسیف پڑتا ہے اور آپ لوگوں نے کتنے میں بھر دیا ہے نہیں تینکیو سو مچ فرسٹ اپال کہ آپ نے مرتضی کو بھی دیکھا کہ کس طرح سے یوز کر رہا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹکنالوجی لوکلی میڈ ہے ان لوگوں کے لئے میڈ ہے کہ یہ یہاں پہ بہت آسانی سے استعمال کریں مرتضی نے جس طرح سے ایک خواب دیکھا تھا رات کو سوتے ہوئے کہ میرے آرم شاید واپس آگئے ہیں اور وہ جو ڈریم تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں چاہوں گی خواب بھی ہم سننے کیا تھا خواب ماشاءاللہ میں صبح خواب آئی ہے کہ میرے ہاتھ واپس ہی آگئے ہیں تو وہ آئے پہ میرا خواب پورا ہو گیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں اللہ نے ذریعہ بنایا آپ لوگ کو ان کا خواب پورا کریں اچھا یہ اب میں ذرا حسین بھائی آپ سے میں بات کروں گا کہ ڈی ڈی ڈبلو اے جو آپ لوگ کی اورگنیزیشن ہے ٹھیک ہے کس طریقے سے کام کرتی ہے حسین بھائی آپ کو غلام مرتضہ جو ہیں وہ ان کا کیسے پتا چلا اور اس کے بعد کیسے پھر یہ تمام تر یہ بریجنگ ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرس so while آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے inshailわی stamina اچھاوی ڈی countryside welfare association جو ہے ہماری آہ جاود رئیس صاحب اس ادارے کو چلا رہے ہیں پچھلے پچھے سال سے افراد بہا معذرین glory کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ خود بھی وینچئر پر ہوتے ہیں تو وہ زیادہ دکھ درد سمجھتے ان سارے معاملات میں تو ان کی تربیت ہمارے تمام، bluetooth nonetheless کی یہی ہے پہلے ان لوگوں کو ہمیں توجہ دینی ہے جن لوگوں کی افروڈیبیلیٹی نہیں ہے تو ہم نے غلام مرتزہ کو بھی ایڈنٹیفائی سوشل میڈیا سے کیا ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جوان ینگ بچہ ہے ان لوگوں کو ایکچولی ان کا تعلق لاہور سے تھا اور بائینکس ماشاءاللہ سے کراچی میں بھرپور کام کریے اور پاکستان میں کر رہی ہے بٹ اویڈنیس کی کمی ہے تھوڑی لوگوں میں تو غلام مرتزہ کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ لگ سکتے ہیں اور یہ دوبارہ اپنی زندگی میں آ سکتے ہیں تو ان کو پہلے اویڈ کیا پھر ان کے لیے سپانسر ڈھونڈا پھر ان کو بلایا کراچی اور پھر ماشاءاللہ سے بائینکس جو ہے وہ بلیسنگ ہے پاکستان میں ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی قسم کی ایمپیٹیشن فیس کر رہے ہیں اور ساتھ میں وہ لوگ بھی جو کسی نہ کسی قسم کی ڈیسیبیلیٹی فیس کر رہے ہیں کیونکہ بہت ورسٹائل کام ہے بائینکس کا اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ لوگوں کی ایمپیٹیشن ہے یہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو انسان خود پہ فیل کرتا ہے نا وہ چاہتا ہے کہ نہ صرف وہ سے ریکاور کرے بلکہ اگر کوئی اور اس کرب سے گزر رہا ہے تو اس کرب کو بھی پہچانتے ہوئے ان کے لئے کام کریں میں چاہوں گا کہ اس طریقے کیسز آپ کے پاس کس طریقے آتے ہیں پھر اس کو کس طریقے سے آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں دی وی ڈیسیبل ویل فیر اسوسیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ امپاور کر رہے ہیں ہم لوگ ان پر ترس کھا کے ان کو جوبز یہ چیزیں اس طرح نہیں کرتے کہ ہمارا مقصد ان کا پیٹ بھرانا نہیں ہے ہماریاں سکل ٹریننگز ہوتی ہیں ہماریاں بہت ساری ایسی ٹریننگز ہوتی ہیں اگر آپ ہمارے ادارے میں آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ریسیپشن سے لے کے پریزیٹنٹ تک سب لوگ پرسن ویڈ ڈیسیبلیٹیز ہیں ٹھیک ہے اور ڈیفرنٹ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو چھے چھے سات سات سال تک آئیسلیٹیٹ ہوتے ہیں ایک روم میں پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈیس آرڈرز کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ہی لوگ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر زیب ہیں وہ سپائنل کارٹ انجری ان کی ہوئی تھی لیک ان کو بلٹ لگی تھی اس وجہ سے تو چھے سال تک اپنے روم میں بن رہی تھی اور ان کی شادی کو صرف دو ماں ہوئے تھا اور ان کے ہزبن نے ان کو چھوڑ دیا تھا تو وہ ہمارے پاس جب آئیں تو ہمارے پاس ریحان صاحب ہوتے ہیں وہ بھی سپائنل کارٹ انجری ہوتے ہیں تو انہوں نے یعنی ایک سیم چیز کو دوسرا انسان وہی درد محسوس کر سکتا ہے تو وہ آج ہمارے پاس آتی ہیں اور وہ سر جعوید کو اپنا سیکنڈ فادر اور ہمارے ڈیسیبل ویل فیر اسوشیان کو سیکنڈ ہوم سمجھتی ہیں تو الحمدللہ ہم لوگ ایک فیملی کی طرح کام کرتے ہیں ہمارے امپاورمنٹ پر زیادہ فوکس ہوتا ہے اچھا میں مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک کتنے لوگ ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی اس ویل فیر سے جھوڑے ہوئے ہیں یا جن لوگوں کو آپ نے ایک اچھا ڈیل دیا جیسے کہ یہ بچہ ہمارے پاس ہے اس کی بڑی اچھی مثال ہے کہ یہ شاید ہمت کھو بیٹھا تھا لیکن آپ لوگ بریج بنے ان کے پاس گئے اور اس کا خواب بھی پورا ہو گیا اچھا بسیکلی ہمارا جو ادارہ ہے وہ آئیل سینٹر انڈیپینڈنٹ لیونگ ہے وہاں پہ جو جیسا کام کرنا چاہتا ہے کوئی رسٹکشنز نہیں ہوتی پروفیشنلزم نہیں ہوتا کہ آپ کو اس ٹائم آنا ہے آپ جس میں ایزی فیل کر رہے ہیں وہ کریں ہمارے پاس اگر ریجسٹریشنز کی بات کرتے ہیں تو تقریبن 50,000 پلس ہمارے پاس لوگ ریجسٹریٹ ہیں اور الحمدللہ ہم ڈیلی بیسس پہ تقریبن لوگوں کو کیٹر کر رہے ہیں ان کو گھروں سے نکالنا ٹرانسپورٹیشن سرویس ان کو اٹینڈنٹ پروائیٹن پروائیٹ کرنا کیونکہ ہر ایک ویلچئر کے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے اس کو اٹینڈنٹ چاہیے ہوتا ہے تو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی ہوتی ہیں جو خود وولنٹرلی آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ تھوڑے ہائیجین کی پرابلم ہوتے ہیں ان کو واش ہوم لے کے جانا اگر میں بھی اس ادارے سے وابستہ ہوں تو میں یہ نہیں دیکھتی کہ مجھے ویلچئر پل نہیں کرنی میں وہاں پہ یہ کام بھی کروں گی مطلب جب آپ کسی چیز سے جڑے ہیں تو پھر آپ کو ہر کام کرنا چاہنا میں چاہوں گے کہ آپ مجھے ذرا ان کے بارے میں بتائیں کہ ابھی تو ماشاءاللہ سے ان کی ای جیسے کہ یہ بڑے ہوں گے تو یہ کیا اہاتھ چینج ہوں گے سائز اس کا چینج ہوگا کہ اس طرح سے سارا پروسس چلے گا بیس پارٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو دیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ ہمیں پورا آرم جانج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں جس بیکس کا ساکٹ جس طرح سے ہم دیکھیں تو پام اس کا سیم رہتا اگر مرتزا آن کر کے دکھائیں سو جو بیک سائی ہے صرف یہ چینج ہوگی واقعی کا جو ہے وہ it will remain same اور سینسر کیونکہ یہ اے آئی بیزد ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ دیٹا کلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے مل رہا ہوتا ہے اور وقت ساتھ ساتھ اس کی امپروومنٹس بھی جاری ہوتی ہیں صحیح ہے اچھا مرتزا کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تو جناب اللہور سے ہیں اور میں بھی اللہور سے تو وہ اللہوری پنک جا گئے پنجابی والا میں پنجابی میں بات کروں تو مجھے پنجابی میں جواب ملے گا چلنگ جی میں پنجابی میں سوال کرتی ہوں مرتزا سے میں نوے دستو اگے کی پلان اگے کی کرنا ہے زندگی چھے کوئی بڑڈا کم کرنا ہے ہا یہ دے قرآن با پڑھاں گا پڑھنا ہے انہیں کنہ پڑھنا ہے کوئی دکت نہیں ہوں دی ہاں دی ماں پہو کی کہن دے نے خوشی ہی گئنے خوش ہون دے نے ہاں دی تکنے پہن رہا ہو تسی سات ما شاہ اللہ تکیرا نکیرا نمبر اٹوڑا میرا چھے ماہ چھے ماہ اس سے زیادہ منجابی جو ہے نا ملے بڑی مشکل ہو جا جی ہے یہ بتاؤ مرزا کہ جس وقت یہ ہوا تھا اس وقت جو والدین تھے ماں باپ تھے پہلا کیا ریاکشن تھا ماں باپ کا کیا سیچویشن تھی اس کو میرے وادہ صاحب پھلی مارس ہے نا وہ صاحب کے ہو گئے پوڑی تو وادہ میری بہت رو ہو رہے تھے تو صاحب آگے پھر روان شروع ہو گیا پھر انہوں نے میرا ٹریڈمر کیا ہاتھ لگائے دو بارہ انہوں نے مگر کامیاب نہیں ہو بھے اور پھر تار دنہوں نے اور جب یہ ہو گیا اس کے بعد پھر ماں نے جائے پہلے ہی دیکھتے پھر بہت خوش ہوئے ہیں اچھا یہ ہم دکھا بھی رہے ہیں کہ آپ کی اممہ آپ سے کسی محبت کا اظہار کر رہی ہیں آپ کا ماتھا چوم رہی ہیں آپ کو گلے سے لگا رہی ہیں اور یہ میں کہتا ہوں ماں باپ کیلئے بڑا اچھا لمحہ ہوتا ہے بڑا خوبصورت یا ویسے تو کسی بھی ماں کا اتنا جگرہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کی تکلیف کو برداشت کر سکے لیکن میں کہتا ہوں مرتضی آپ کی والدہ کو سلام ہے آپ کی حمد کو سلام ہے کہ آپ اتنے مشکل مرحلے سے گزرے ہیں آج تو ویسے بھی پیرنٹس کا دے ہے میں چاہوں گی ایک آپ چھوٹا سا زرہ میسیج بھی اگر اپنی اممہ کو وہ سامنے کیمرہ دیکھ کے لئے دیں اممہ کے لئے میسیج اببہ کے لئے بھی کچھ بھی آنکھوں میں آنسو ہے مرتضی کی لیکن یہ آنسو باہر میں آنے چاہیے کیونکہ یہ آپ کی حمد ہے بھی ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے آج آنسو مجھے یہ بتا ہے میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ انٹرنیشنلی کیا کاؤس آتی ہے اور ہم ڈومیسٹیکلی جو ہم یہ کر رہے ہیں تو ایون آفٹر سپانسر ان آل تو کتنے میں یہ سارا کام ہو جاتا ہے اگر ہم کمپیر کرتے ہیں سو انٹرنیشنلی سے تو یہ ایک آرم انٹرنیشنل مارکٹ میں اس پر کاؤس کرتے ہیں تقریباً 30 لاکھ روپے ایک ہاتھ ایک ہاتھ اور اس کے لئے آپ کا ٹرائیلنگ اس کے بعد آپ نے وہاں پہ ایک مہینہ سٹے کرنا ہے وہ الگ ہے اور پھر جو باقی پروسیجرز ہوتے ہیں آپ اکیلے تو جاتے نہیں ہیں ملکہ آپ کے ساتھ کوئی تینڈنٹ جائے گا اس کا بھی سارا لیوگ اور پاکستان میں یہی چیز یہی تکنولوجی ہم سارے تین لاکھ روپے میں بنا رہے ہیں سو کمپیرشن کریں آپ کاؤسٹ آلموست ٹین ٹائمز کا ڈیفرنس آ جاتا ہے اس میں ٹیکنولوجیکلی ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں یعنی کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اگر وہ زیادہ کاؤسٹ ہے تو ان کی کالٹی زیادہ ہے اور ہم کچھ you know سو الہمدللہ تکنولوجی میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے بلکہ ہم یہاں پہ انوائرمنٹ ایسا ہے کہ ہر چیز آپ کو ہاتھ سے ہی کرنی ہوتی ہے تو انفرسٹریکچر کا تھوڑا سا پرابلم ہے جس پہ ڈی 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 بھی بہت زیادہ فائٹ کر رہے ہیں کہ ایکسیسیبل بنائے ہر جگہ کو تاکہ لوگ آرام سے آ جا سکیں تو یہ جو آرمز ہیں یہ اتنے ڈیوریبل ہیں کہ لوگ پاکستان میں اسے ٹریکٹر چلا رہے ہیں گاڑیاں چلا رہے ہیں بائک چلا رہے ہیں اور جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں وہ بھی بائک چلا رہے ہیں although ہم ان کو منع کرتے ہیں لیکن still they want to enjoy their life پاکستانی ہے نا بھئی میں اس میں ایک چلے آج کی توسط سے مجھے ایک چیز بھی یاد آگئی میں اپنے پروڈیسر سے بھی کہوں گا کہ let's line up ایک جو ہے وہ food delivery rider ہیں جن کا ایک ہاتھ نہیں ہے وہ ایک ہاتھ سے کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں مجھے ایک اچھی چیز زیادہ گیا اچھا حسین بھائی یہ اب میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ یقیناً آپ نے جیسے میک نے بھی کہا گیا سب سے اچھی بات ہے کہ آپ ایمپار کرتے ہیں لوگوں کو یہ نہیں کہ جی آپ نے وہ جاپانی کہاوت ہے اگر کسی کا پیڑ بھرنا ایک دن کے لئے تو آپ اس کو مچھلی کھلا دیں لیکن اگر اس کو زندگی پر کے لئے کرنا ہے تو آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں کیا سمجھتے ہیں کتنا کامیاب ہو پائے ہیں اب تک آپ لوگ اور آگے اس ادارے کو یا اس انڈیور کو اس کاوش کو کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں سر دیکھیں اس کے سب کے پیچھے ایک چھوٹی سی اگر آپ مجھے ایک منٹ دیں تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری بتا آتا ہوں ایک ہمارے کراچی شہر سے یہ ایک آدمی تھا جو ویلچیئر پہ ہی تھا جو مازوری فیس کر رہا تھا اس نے اپنے تمام معاملات دیکھے کہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ میرے ساتھ کیسا ہے اسکول میں جا نہیں سکتا ہوں وین میں میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں کسی مال میں جا نہیں سکتا ہوں سارے بہن بھائی تھیٹر میں جا رہے ہیں وہ نہیں جا رہا ہے جب اس نے ساری چیزیں دیکھیں تو محنت کری اور کسی طریقے سے امریکہ پہنچ گئے اور امریکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں کا لاؤ پڑھا کہ پرسن و ڈسیبلیٹیز کے لیے امریکہ کا لاؤ ہے کیا اب اس ٹائم پہ ان کے پاس بہت اچھا آپشن تھا کہ وہ امریکہ میں رہ سکتے تھے اپنی زندگی گزار سکتے تھے بہت اچھی لائپ گزار سکتے تھے لیکن ان کو ایک چیز کلک کری کہ شاید میرے ملک میں اس لاؤ کی ہی کمی ہے وہ شک جاوید رئیز ہیں وہ اپس پاکستان آئے اور انہوں نے اس لاؤ پہ کام کیا اس لاؤ کو بنایا اور اس لاؤ کا رول آف بزیسز بنے پھر اس پہ اب ایمپلیمنٹ پہ ہے یہ لاؤ تو یہ سب جب ہو چکا ہے نا اور خاص کر کے سندھ میں تو ہم لوگ الحمدللہ دسیبلیٹی پہ بہت آگے ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں ہماری گورنمنٹ بھی بہت سپورٹیو ہے اس معاملے میں مگر کیا آئے کہ لوگوں کو تھوڑی سی اویڈنیس کی ضرورت ہے اور یہ ایک جنگ ہے جو کہ ہم سب مل کے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں دروازوں سے لے کے سیڑھیوں سے لے کے وہ ساری گزرگائیں ایسے ڈیزائن کرنے ہیں بسوں کے راستے ایسے ڈیزائن کرنے ہیں بازاروں میں راستے ایسے ڈیزائن کرنے ہیں ہم انہیں ڈیسیبلیٹیز نہیں کہتے ہیں ہم انہیں سپیشلی ایبلڈ لوگ کہتے ہیں تو حسین بھائی آپ کا بہت شکریہ مہیک تینکیو سو مچ فور کامنگ اور ننز بھائی آپ کا بہت شکریہ جگجر جیو اور ایسے خوش رہو آپ نے جو ہمت دکھائی ہے وہ قابل تعریف ہے اور یہی وہ ہمت ہے جو چاہیے ہوتی ہے خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی چیز لیتا ہے تو وہ آپ کو دیتا بھی ہے اگر ہاتھ لیے ہیں تو دیے ہیں خدا تعالیٰ نے اس بچے کو وہ آہن صفت عظم کہ جو آگے بڑھ کے یہ اپنی زندگی بہتر طریقے سکتا ہے ہم بھی تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ منشیات کے نشہ کے علاوہ ایک اور برا نشہ ہے اور یہ ایسا نشہ جس کی لط اگر لگ جاتی ہے تو چھڑوانا بہت مشکل ہے سنگین جرائم کی وجہ بنے لگے نشہ دیجیٹل ایڈکشن لہور میں اب تک سترہ زندگیہ نکل چکے ہیں اب یہ دیجیٹل ایڈکشن معاشر میں بگاڑ پیدا کیسے کر رہی ہے اس پہ پہلے جہانگیر خان کی ریپورٹ دیکھتے پھر اس پہ بات کرتے ہیں دیجیٹل ایڈکشن اس حد تک آگئی ہے کہ یہ کرمینل سائٹ کو افیکٹ کریں اور بڑے ہینیس قتل جیسے سنگین جرائم بہت ساری گیمز ہیں ان کے ایڈکشن ہمیں نظر آ رہی ہے ہم یہ سٹیج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ درگز کی ایڈکشن ہے اور یہ ایڈکشن ہے they don't have any difference دیجیٹل ایڈکشن منشیات کے بعد ایک جدید نشا نوجوان نسل کو کھا رہا ہے جس کے آدھی جارہانہ روئیے کی وجہ سے اپنا پورے کا پورا خاندان قتل کرنے لگے جیسے پب جی کے آدھی زین کے ہاتھوں اپنے ہی خاندان کے چار افراد کا قتل لاہور میں گزشتہ ایک سال کے دوران دیجیٹل ایڈکشن یا گیمنگ کے نشے میں ڈوبے دونوں جوانوں نے اپنے ہی خاندان کے آٹھ افراد کو قتل کیا جبکہ دو سالوں میں چھے افراد نے خود اپنی زندگی کا خاتمہ کیا اس کے علاوہ لاہور میں ہی سوشل میڈیا پر ہر وقت سرگرم رہنے کی وجہ سے نازیبہ کمنٹس پر ہونے والے جھگڑے نے تین افراد کی جان لے لی عام لڑائی جھگڑے ایک معمول کی بات ہے جس میں ہرٹ کے کیسز ہیں جس میں تین سو چوبیس کے کیسز ہیں اٹیمٹڈ برڈر کے کیسز ہیں تو یہ تو آپ کا کرائن کا ایسپیکٹ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر اس کی پھر ریفلیکشن آتی ماہرین نے صحت و نفسیات اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ڈیجٹل ایڈکشن کو نشے کی لت کے برابر ہی سمجھتے ہیں اور سنگین جرائن کی ایک وجہ قرار دیتے ہیں لیکن عمدی زندگی سے زیادہ سوشل میڈیا پر سرگرم رہنے والا نوجوان طبقہ اس بارے میں کیا رائے رکھتا ہے آئیے جانتے ہیں ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائمی زیادہ سپینڈ کرتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتی رینی بھماری بن چکی ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتا ہے لیکن منٹری ڈیسرچ ان واقعی آتا ہے کیونکہ آپ کو نہ نیند کا ہوش رہتا ہے نہ کھانے پینے کا ہوش رہتا ہے فیس بک یوز کرنے انسٹرا یوز کرنا ایک ٹائم ٹیلیٹ ہونا چاہی یوز کرنے کا ہم اس دور میں پیدا ہوں ہیں آن لائن گیمنگ پر رابطے حد سے بڑھنے کی وجہ سے کم عمر لڑکے لڑکیوں کے گھر چھوڑ کر جانے کے واقعات بھی ریپورٹ ہو رہے ہیں تین ایج والی جو ایج ہے جس ڈیجیٹل میڈیا کی ہم بات کریں گے جو کہ لوگوں کو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے یا ان میں نقصانات اور برے بھیہیویر جو میں پیدا کر رہا ہے تو اس ایج کو زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ قتل و غارتگری کی وجہ بننے والی ڈیجیٹل ایڈکشن کو کم سے کم کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ہی مصبت سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے تو بگاڑ کی روک تھام کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بہتری بھی لائی جا سکتی ہے کیمروین ازر اقبال کے ساتھ جہانگیر خان سماں لاہور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کلینیکل سائکولوجسٹ مائدہ اشرک نے مائدہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے گود مارن آئنگ آپ یہ کیا سائکی ہے کہ آج کے دور کا جو بچہ ہے وہ ایسا ہو چکا ہے کہ اس کو موبائل کی گیمز کے علاوہ نہ تو آؤٹر گیمز پسند آتی ہے نہ انڈور گیمز پسند ہوتی ہے بس موبائل ہاتھ میں ہونا چاہیے اور یہ ایسی کرمینل گیمز آگئے ہیں کہ یہ مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ کو انتہائی قدم اٹھائیں اس کی پیچھے کیا سائکی ہے دیکھیں پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پر آئے دینے کے لیے مدعو کیا اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے وہ تو بات آتی ہے ضرور آتی ہے لیکن یہ ضرور میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ والدین کی پیرنٹنگ جو ہے وہ اس میں بہت ضروری ہے اگر والدین جو ہیں وہ موجود ہیں اپنے بچوں کے آس پاس اور ان کی ایکٹیوٹیز کو دیکھ رہے ہیں تو سوشل میڈیا میں جتنی بھی یہ گیمز ہیں جس میں بچے بہت زیادہ آگے سے آگے انڈلز ہوتے جا رہے ہیں اور ایڈکشن بڑھتی جا رہی ہے شاید اس میں کمی آ جائے اس کے پیچھے وجہات جو ہیں وہ ریوارڈ ہے انٹرٹینمنٹ ہے یہ ہماری انسانی نفسیات ہے کہ جب آپ کو کوئی لائک ملتا ہے تعریف ملتی ہے یا آپ کو انٹرٹینمنٹ ملتی ہے فیلنگ گوڈ کی جو ہمارا برین کا ایک نیرو ٹرانسمنٹر ہے دوپا مائن وہ فیلنگ گوڈ کا کیمیکل ہوتا ہے وہ جتنا ریلیز ہوتا ہے اتنا ایک انسان کو ایک ہمین بین کو اچھا محسوس ہوتا ہے فیلنگ گوڈ ہوتا ہے تو جب ایسی گیمز کھیل کے بچوں کو دوپا مائن ٹیورو ٹرانسمنٹرز زیادہ ایک سکریٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ ان کو اس چیز کی اڈکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آس پاس چونکہ دیکھیں سب سے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اویلیبیلٹی ہے ایڈکشن ہمیشہ اویلیبیلٹی کو اور اوپرچنیٹی کو اویل کرتی ہے جیسے آپ کے پاس آس پاس اویلیبیلٹی ہوگی جس بچے کے اردگرد ایک دو یا تین موبائل ہوں گے یا لیپ ٹاپس ہوں گے انٹرنیٹ unlimited ہوگا سوشل میڈیا پہ وہ لازمن بیٹھے گا جس کے والدین اس کے اردگرد موجود نہیں ہوں گے یا اس کو وہ healthy activities نہیں دیں گے انسانی نفسیات دیکھیں اسی طرف جائے گی جو اس کو دکھایا جاتا ہے اب مارکٹ میں جو سامنے آپ کی پروڈکٹ پڑی ہوتی ہے کسٹمر وہ ہی اٹھاتا ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کسٹمر نے آنا ہے جو چیز اس کو سامنے نظر آئے گی availability ہوگی جس چیز کی وہ ہی لے گا اسی طرح ہمارے بچے بچے تو بہت معصوم ہوتے ہیں تین ایج کے ہیں یا ایڈلٹس ہیں وہ جو بھی جس ایج سے گزر رہے ہیں جو availability ہوگی play store پہ جو کچھ مل رہا ہوگا جو social media پہ مل رہا ہوگا انہوں نے اس کو avail کرنا ہے ہاں اگر availability unlimited ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر اس کا استعمال بھی unlimited start ہو جائے گا وہ کہتے ہیں نا کہ access of everything is bad تو اگر برائی access limited میں ہوگی چیز کا استعمال صدہ ہوگا تو ظاہر ہے پھر برائی کے اثرات تو بہت برائی یہ تو ہم نے بچوں ٹھیک ہے یہ ہم نے بچوں سے related بات کر لی now اب ہم آتے ہیں جناب teenagers یا اس سے بھی بڑے جو college going university going بھی لوگ ہیں even بڑے لوگ بھی جتنے بھی ہیں there is addiction digital addiction صرف چھوٹے بچوں کو نہیں ہے آج کل ہر کسی کو ہے بیویاں جو ہیں وہ شہر سے کر رہی ہیں جناب علی شکوا کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہے office جاتے ہیں mobile میں گھر جاتے ہیں اور تو اس طرح کی چیزیں ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس جو جو enslavement ہے ہماری یہ جو ذہنی غلامی بن چکی ہے social ذہنی غلامی یہ کیسے اس کو ہم break کریں کیا tips ہیں اس سے نکلنے کے لیے دیکھیں برکل صحیح tips کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے میں اس کی cause کی بات بتاتی ہوں دیکھیں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ low self esteem ہے سب سے بلی وجہ آپ کی self deprivation ہے سب سے بڑی وجہ آپ کی ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کی bonding آپ کے ساتھ مضبوط نہیں ہے availability لوگوں کی نہیں ہے devices کی زیادہ ہے اب آپ کو میں tips بتاتی ہوں کیسے ٹھیک کیا جائے تو آپ social میڈیا کے ڈکشن سے دور جا سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ اصول بنا ہیں کہ ہم نے اپنے موبائل کو یہاں پہ استعمال کر نا کہ سوشل میڈیا کے قریب بھی مت جائیں ہم نئے دور میں جا رہے ہیں ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے بلکل اس کے بغیر ہم نئے دور میں نہیں آگے جا سکتے یہ ضروری بھی ہے تو اس کو limited form میں کیا سکتا ہے دیکھیں برائی اور اچھائی ہر جگہ موجود ہے یہ ڈیفرنس کرنا جو ہے وہ ہماری نفسیات کے مطابق ہم نے یہ چوز کرنا ہے کہ ہم نے کون سی چیز کو کہاں کس تک استعمال کرنا ہے اگر سوشل میڈیا کے پیجز پر آپ بہت سری چیز مل رہی ہیں تو یہ آپ کو اگر آپ کی تربیت میں یا آپ کی سوش میں انیلیس پاور میں یہ شامل ہوگا کہ میں کون سی میڈیا پہ فیس بک ہے ویڈیوز ہیں شورٹ ویڈیوز ہیں اور آپ یکین جانے کہ ویڈیوز انفرمیٹیو بھی نہیں ہوتی یا نالیج بھی نہیں ہوتی وقت گزاری ہوتی لیکن مجھے یہ بتائیں بچوں کو پیرنٹس کنٹرول کر لیتے آپ نے پیرنٹنگ کا ذکر کیا بچوں ہو موبائل یوز کرنے گا لیکن جو مرد حضرات یا خواتین موبائل میں لگ رہتے ہیں کیونکہ آج کل میں دیکھا کہ جو بڑی ایج کی اممہ ہے وہ بھی ہمیں دیگر گیمز کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں یا پھر دیگر سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کرتے ہوئے نظر آتے تو ان کو آپ کسی ٹریک پر لے کر آئیں گے ان کے لئے کیا حل ہے بچے تو خیر نہیں نیٹ بند کر سکتے کچھ کہ سکتے تو میں چاہوں گی ریپلیس کیا جا سکتا ہے باہر کی آؤٹڈور ایکٹیویٹیز کے ساتھ ریپلیس کیا جا سکتا ہے سٹرکٹلی چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا دیکھیں بڑے اگر خود بھی یہ کام کریں گے تو ہم نہیں کہ سکتے کسی نہ کسی بڑھا تو ہوگا جسے گھر شکریہ مائدہ ہم سرہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی اونچی اڑان سونا ہوا مہنگا مسنوی زیورات کی مانگ بڑھ گئی ہے ریپورٹ کریں گے مقصود چوہان ڈالر نے پکڑی اونچی اڑان سونا تو سونا آرٹیفیشل جولری خریدنا بھی مشکل سجنہ سورنا بھی ضروری ہے پر مہنگائی نے خواتین کے اس شوک کو بھی مان کر ڈالا خریدار کے ساتھ دکاندار بھی پریشان دولر کی قیمت کو کنٹرول نہ کی آگیا تو آرٹیفیشل جولری بھی خواتین کی پہنچ سے دور ہو جائے گی کیمرہ میند نانسیال کے ساتھ مقصود چوہان سامام ملتان چلیں جب آگے بڑھتے ہیں خواتین کی من پسند لان کا سیزن تو آگیا لیکن مارکٹس میں رونک یہ نہیں آئی ہے خالی بازار اور دکاندار کو بھی گھاکوں کا انتظار ہے آخر کیا وجہ مہنگائی اس کی وجہ ہے یہ نہیں ریدا سندھو سے جان دیں جی ریدا گرمی نے اثر دکھایا رنگ برنگی لون کا سیزن آیا مگر فیصل آباد کے بازاروں میں تھنڈ ماحول ہے لون کے سوٹ کی قیمت دگنی ہونے سے خواتین ہے وہ ریٹ سن کر ہی کانوں کو خات لگ آتی ہے کاروبار نہ ہونے پر دکانداروں کو بھی لالے پڑ گئے ہیں لون کے ساتھ گرمی میں استعمال ہونے والی کورٹن کی قیمت میں بھی ہوش روبہ لون کا سیزن تو آیا مگر بازاروں میں کوئی حل چل نہیں برا ہوئی سمہگائی کا جس نے ہر دیل عزیز پہناوا خواتین کی پہنچ سے دور کر دیا کیمیرمن حافظ عویس کے ساتھ ریدہ سندو سما فیصل انتخابات مشکل ہو جائیں گے پرانی حلقہ بندیوں پر ہی الیکشن کرانا پڑیں گے اور تیل سے مالا مال ملک متحدہ عرب امارات میں پٹرول پندرہ فیصد مہنگا ایک لیٹر فیول پاکستانی دو سو چوبیس روپے کا ہو گیا ویلکم بیک ونس اگین اب زرہ ہم فلمی شلمی ہوتے ہیں اور زرہ پاکستان میں بننے والی بہترین فلموں کی بات کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ انتظار رہتے ہیں جناب کون سا اچھا ہم اب دیکھیں گے جناب فلم یا کون سا اچھا کانٹینٹ ہے جو دیکھنے کا موقع مل رہے ہیں اور ویسے بھی جب بھی ہم فیصل فلموں کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہے کاسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے جی ہاں بالکل تو میں اس سے پہلے کہ تھوڑا بات ساتھ موجود ہمارے ساتھ موجود ہمارے ساتھ بہترین اور آہ آہ on the other side of the ring ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ the beautiful uh nimrabuchha جو کہ اپنے کام کی ویسے بے حد مشور ہے and the melodious uh ze bangash آپ ساتھ کہ شکریہ شکریہ ہاں شکریہ جا ہے جا ہے وہ کملی کاست ہے کملی کہانی کرتا ہے ایک ایسی نوڑکی جو اڑنا چاہتی ہے پر پھیلانا چاہتی ہے لیکن وہ ونگ سو ہے بار بار سرمت ہسنے ہیں میں بیسے بیسے ہسنے کی وجہ پوچھے لیے هاہ لیمی کنٹینیونی جب جب وہ اڑنا چاہتی ہے تب تک اس کا مازی اس کے پر کارڈ دیتا ہے ایک ایسی نوڑکی جو اپنے کینوز پہ دنیا کو سمیٹھنا چاہتی ہے لیکن دنیا اس کو اپنے کینوز میں قید کر دیتا ہے تو یہ ہے وہ کہانی اور میں سٹارٹ کروں گا ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ لیڈیز فرس لیکن دیکھیں آج پری ڈومیننٹلی یہاں پہ جو ہے آج لیڈیز فرس نہیں ہوں گا تو میں سرمت سے سٹارٹ کروں گا آپ سب کی اجازت سے سرمت آب آئیو کیسے ہیں پاکستانی موویز کے لیے بہت اچھا یہ پورا سیزن چل رہا ہے ہم اس کے بارے بھی بات میں بات کریں گے کہ ہم کہاں کہاں جنڈے گاڑ رہے ہیں لیڈیز سٹارٹ ویڈ کم لی تھوڑا سا ہم نے بتایا تھوڑا سا آپ بتائیے کہ کیا ہے اس موویی میں میں تو جو بتانا تھا وہ ٹریلر اور گانوں کی ٹیزرز کے طرح بتا دیا مگر جہاں سے بھی آپ نے یہ سب انفر کیا کہ یہ کہانی ہے میں بڑا خوش رہا ہوں کہ ہماری وہ ساری abstraction اور وہ ستلٹی کہیں لوگوں کو فیل ہو رہے ہیں لوگوں کو ہو رہا ہوں کہ آپ کو ہو گے it's a love story at heart that's how i would want to i mean that's how much i would want to say a teaser trailer جو ہے اس کو دیکھ کے لوگوں کو definitely لگ رہا ہے کہ drama ہے mystery ہے music ہے ہمارے گانے لوگ اسند کر رہے ہیں yes so i would also want to say that it's a musical film subcontinent's musical is this one where there is a musical گانے لوگ لوگ نہیں کہتے ہیں خود so that ways i'd say میرا ایک قدم ہے کافی بڑا سا towards what people think is mainstream so اپنے انداز سے ان تمام انگریڈنس کو لے ہم سب نے یہ فلم میں آئے ہیں اب دیکھیں دیکھیں کہ جب یہ آئے گی تو کتنا تہلکہ مچائے گی اشا سبا آپ مجھے بتائیں بڑا الگ انداز میں نے جب جب آپ کے ڈراماز دیکھیں نا ہمیشہ ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے ایک الگ ہی سٹوری ہوتی ہے سرما نے تو بتا دیئے کہ سٹوری کیا کیا تھی آپ کے ایکسپیرینس کیسا ہے کام کرنے کے لحاظ سے آپ بڑی آف پرانا بھی پوچھنے ہیں سف کم لی کا بوچھے ہیں سف کم لی کا الگ میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے ہر ایکٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک سے بڑھ کرے ایک اچھا ہوا الگ ہیں چالنجنگ کرے کم لی بھی ایک ایسی ہی خواہش تھی میری سرما صاحب ہمیشہ زندگی میں بہت الگ اور مزے کا کام کرتے ہیں جس میں کچھ میسیج بھی ہوتا ہے جس میں کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے ایکٹر کیلئے بھی بہت مارجنل ہوتا ہے سامنے سے میں جب ملی انہوں نے ای فلم اوفر کی سب سے پہلے تو میں نے گانیا سنے گانیا سن کے میں خدا ہو گئی اچھا میں نے کہا یہ فلم تو میں کروں گی لیکن جب میں نے سٹوری سنی اور وہ کیاریکٹر میری لیے کرنا کافی ڈیفیکلتا کیونکہ میں خود ایسی نہیں ہوں تو میں ریلیٹ نہیں کر سکتی تھی اس کے ساتھ پر اگین مزا بھی تا باتا ہے جب آپ کو چلنجن کریں تو ہاں ہینا کا کیاریکٹر بہت خوبصورت ہے میں بہت زیادہ ہاتھانا چاہتی دینی کتنے رہ گئیں میں چاہتی کہ لوگ جائیں خوبصورت میوزک ہے کاسٹ بہت اچھی ہے بہت دل سے بنائی ہے ہم سب نے بہت محنت کی اس سے بھی ہے اور یہ محنت انشاءاللہ رنگ لے کر آتا ہے انشاءاللہ اس بیچ ہم ان کے نام بھی ذرا سراؤ کرتے ہیں جو مزید ہیں سانیا سعید The Evergreen اس کے ساتھ جو ہماری کاسٹ ہے محنت سے کام کیا ہے میں چاہوں گا اس مومنٹم کو کنٹینیو کرتے ہو جب میوزک کے بات ہوئی رہی ہے ہمارا میوزک یکسر مختلف ہے پڑوشی ملک تو کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ فلان چیز رکھ لیں اور یہ میوزک جو ہے وہ آپ ہمیں دے گئے اور یہ کیسے ہم کر پاتے ہیں ایک ایسا ہی نام زیب ہمارے ساتھ موجود ہے زیب میوزک کے بارے میں جتنا بھی بات کی جائز آپ ہیں اس میں کیا موجود اس میں جی بارے میں تو جنب کیسے آپ کا موسیکل کے ساتھ بہت ہی اچھا جس طرح سرمت نے بتایا کہ میوزک ہمیشہ سے بہت بڑا ایک حصہ بلکہ سب سے جو مین حصہ اور شروعات ہی میوزک سے ہوئی مطلب شاید کہانی سے ہوئی لیکن اس کے بالکل بعد جو چیز بنی کہانی کے بعد وہ تھے اس کے گانے اور وہ سب کچھ اور سرمت نے بہت کام کر کے بہت عرصہ لگا کے دل سے اس کا میوزک ایک طرح سے انہوں نے بنوایا بنایا اور ہم سب اس میں بہت اس طرح سے انوالف تھے کہ یوزیلی جب آپ فلم کے گانے کرتے ہیں تو از اپلی بیک سنگر آپ کی انوالمنٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ چلے جاتے ہیں یہ آپ کو گانا بتاتے ہیں آپ گا کے چلے آتے ہیں لیکن اتنی سٹنگز ہوئی اس گانے میں کہ مجھے لگا تھا میں خود گانا بنا رہی ہوں اور ساتھ سلطان جو کہ میوزک ڈریکٹر ہیں اس پوری ساؤنٹریک کا اور بیکراؤن کا وہ ان کا ویسے بھی انداز ایسا ہے اور اس فلم کے ساتھ ان کا بہت ہی دلی رشتہ رہا ہے تو وہ سب کچھ آپ کو اب ریزلٹ میں نظر آرہا ہے سارے خوبصورت کارنے چلنجی ارشان نمرا آپ مجھے بتائیں کہ ہم ہمیشہ آپ کو دیفرنٹ کریکٹرز میں دیکھتے ہیں اور آپ جب رہو ہی ہوتی نا ڈرامے میں تو میری اممہ کہتے ہیں اللہ دیکھتے نا رونا ہے اس سے بالکل حقیقت کے قریب ہو مجھے نہیں رونا آپ تو سکھ دیلو ہیں آپ رونا نیا تو مجھے بتائیں کہ اس فلم میں آپ کا جو کردار میں چاہوں گی کہ ابھی تھوڑا سگرہ بتا دیں رونا آئے گا یا نہیں آئے گا تو اپنے کریکٹر کے بارے میں پلیس جی کریکٹر کے بارے میں جیسے کہ میں زیادہ نہیں بتا سکتی جیسے کہ سبا نے کہا کچھ دن رہے لیکن کریکٹر کا نام زینط ہے وہ ایک آرٹسٹ ہے ایک پینٹنگز بناتی ہیں لوگوں کی پینٹنگز بناتی ہیں وہ ایک عجیب سی خوبصورت سی ویران سی جگہ میں رہتی ہیں اور میرے خیال میں اس ساری ویرانی کا ان پر کافی گہرا اثر ہے جیسے کہ آرٹسٹ بہت کنیکٹ کرتے ہیں اپنے انوارمنٹ سے لیکن وہ باتیں بھی کرتی ہیں کافی مزیدار سی کچھ ہیں ان کی عادتیں اور باقی آپ بس ہم جب اب دیکھیں گے باقی جا کے آپ رونا شروع کر دیجئے گا اور آپ اپنی امی کو پلیس ضرور لے کے ضرور لے کے امیر امیر اپنی اممہ میں ہوتیں ہوں نے بھیج دوں گی ہمیں بھیج دوں گی کم لی کے سارے کریکٹرز بہت امپورٹنٹ ہے اپنی جگہ بہت اچھے ہیں لیکن نمرا کا واحد ایسے کرکٹرز جب میں سکرپ پڑے کی تو میں نے کلا میں نے پہلی کول سمجھ میں نے کلا یہ کون کر رہا ہے ہمیں تو نے نمرا میں کہ میں نے کرنا ہے نمرا کو دے دیا مجھے یہ کرنا ہے اتنا پیارا کیا کرٹر ہے اور کیا کمال کیا ایک سین میں میں بتانا چاہوں گی کہ میں ان کو بس دیکھتی رہتی اس میں دیکھنا تھا مجھے پر میں واقعی میں دیکھتی ہی رہ گئی کیا حسین لگ رہی تھی اور کیا مارشال لہنر پر فارن کیا وہ جب سنیما میں لوگ بھی دیکھیں گے وہ بھی دیکھتی رہ جائیں گے اچھا سرمجھ سے میرے یہ سوال ہے کیونکہ ABCD کر لی بہت اور اچھی بات ہے کر لی بہت میں اب بری بات کر لی بات کر لی بہت لیکن آپ نے یہ اس کی جو ریلیز ڈیٹ رکھی ہے وہ کب رکھی ہے اور وہ ہی کیوں نہیں رکھی اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ریلیز ڈیٹ کو تیہ کرنے میں بہت سے عوامل اور بہت سے لوگوں کا کیا کہنا چاہیے دخل is a bad word right دخل is a bad word ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے سو اس میں ڈسٹریبیوٹرز بھی انوالد ہوتے ہیں اس میں آپ کے اگزیبیٹرز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے یہاں نے ڈیٹ کافی مہینے پہلے آپ کو چاروں موسم پورے ملتے ہیں موسم کو ملوزے خاتر رکھنا پڑتا ہے اید، تہوار، رمضان، محرم کا آشور میں اس کو اور تھوڑا سا کر دیتا ہوں ابھی جو ہوا ریسنٹلی جب ساری فرٹرنیٹی نے سوال کھڑے کیے کہ جی why are we ہمیں کیوں پھینک دیا جاتا ہے فوریمی پھینک دیا جاتا ہے فوریمی پھینک دیا جاتا ہے کیا آپ لوگوں نے یہ اپنے ذہن میں رکھا کہ یار دوبارہ سے کوئی ایسی چیز نہا جائے کہ ہم you know something like that لیکن اس کے بارے میں کراہ ہو سکتی ہے لیکن میں سے بھی کہوں گا اس میں تھوڑا سا کسور ہماری ہے کہ ہم اپنی پانچ فلمیں کے ٹھین پر کیوں پھینک دیتے ہیں ہمیں کم فلمیں بھی رکھنی چاہیے شور لیکن اس کے بارے میں جو فیصلہ ہے یہ سٹریٹیجی ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ملکے کرنی پڑے گی ہے کم کھولے کا ٹوپگن ہمارے سے ایک جمعہ کے بعد جرسک پاک آرہی ہے ہم تو ہم ایک سانوچ میں ہیں جس میں ایک طرف جہاز ہیں دوسری طرف ڈانساورز ہیں لیکی ہماری نئیاں پار ہو جائے گی ہمارے سبنے ہمارے سبنے کمارے سبنے ہمارے نئیہاں پار ہو جائے گی انشاءاللہ جسی طرح آپ نشاندہ ہی کر رہے ہیں اس کے لئے لیکن ایک کوئی سنترل نروس سسٹم جائے جو تاہ کرے پوری دنیا میں اسی ہوتا ہے calendars ڈیسائی کیے جاتے ہیں پھر اگر اگر ہم سایا ملک میں دیکھیں تو وہاں پہ لوگ گرشیسلی کبھی کہتے ہیں نہیں بھئی ہے کہ کسی کی فیلم آرہی ہے ہم سٹپ بیک کر جاتے ہیں یا ہم دیلے کر دیتے ہیں ابھی ہمارے پاس اتنی فیلمیں نہیں ہیں لیکن I'll be very honest I was very clear میں اس کو اید پہ نہیں ریلیس کرنا چاہتا تھا کسی دارگوز always at least my little contribution باکی this was a date mutually agreed upon with the distributors باکی اللہ ہوتے بیڑیاں اور اسی کے ساتھ جوڑی ایک اور چیز بیوٹی ہے ایک again relating to the same debate جو ہوتا رہا کہ فلاں آگئی تو ہم نہیں کر سکے اور یہ نہیں کر سکے وہ نہیں کر سکے ایک گروب یہ کہتا رہا کہ آپ اپنا کونٹنٹ ٹھیک کر لیں تو شاید ہم آپ کو دیکھنا شروع کر دیں سب کی اپنی اپنی آرہا ہے سب کو رسپٹ کرنے شاہیی بٹ now the thing is اگر ہمارا کونٹنٹ اچھا ہوتا بھی ہے if you allow me to refer movies like جاوے دیبا if you allow me to refer movies like مولا جات تو اس میں ہوتا ہے کہ کچھ نظر ہو جاتی ہیں اتلافات کے عوامل سے آجاتا ہے کہ ہم دیکھنی بات اور کچھ بین ہو جاتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں سپورٹنگ دی لوکل کونٹنٹ تو ہم کیسے سپورٹ کریں گے مطلب کہ جو جو ہمارے فلم ساز ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں عوام سے کہ وہ کونٹنٹ کو سپورٹ کریں جو عوام ہیں وہ کہتے ہیں وہ فلم ساز کہتے ہیں آپ اچھا کونٹنٹ منائیں لیکن یہ دونوں کا کسور نہیں ہے بھائی یہ کسور ہے ان لوگوں کا جو اچھے کونٹنٹ کو جو بند بھی رہا ہے جو لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں اس کو پتہ نہیں کیوں بند کر دیتے ہیں حالانکہ وہی چیز باہر جا کے ایوارڈ بھی لیتی ہے جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہمارا ایک بڑا اچھا پاتھ چل رہا ہے پاکشانی موویز کا ایوارڈز وہاں بھی لیے جا رہے ہیں اندکان فلم فسٹیگل وہاں بھی ہمیں جوئلن میں یہی کہہ رہا تھا تو جنابِ علی the thing is اس کے اچھا بنا کے دے رہے وہ ہم بین کر دے رہے تو پلیز اس پہ آپ لوگ کومنٹ کرنا چاہیں گے تو سرمت بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال ہم چھوڑ گے تھا اور آپ سوچنے کا موقع ہم نے دے دیا تھا سب کے لیے ہے اوپن فورم ہے ایک جواب دیکھیں نہیں ہو سکتا جو ایک آپ کو لگتا ہوگا وہ دیجی میں اپنی بات کو دوبارہ بور انسان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ریپیٹ کروں گا کہ کوئی ایک بندہ اس کا سلوشن نہیں نکال سکتا اور اس دور میں آپ کانٹنٹ کو اس طرح باندھ نہیں سکتے آپ ایک جگہ پہ نہیں دیکھ پائیں گے کسی اور پلاٹ فورم پہ آپ کو نظر آ جائے گا آپ کہیں پہ بھی اس طرح کی بندشیں جو ہوتی ہیں آرٹسٹک ایکسپریشن کے لیے وہ مذہر ہوتی ہیں and I feel کہ کچھ آپ نے بتایا کہ انگریزی فلم آجاتی ہے تو ہماری فلموں کو کم شوز ملتے ہیں وہ بھی نقصان دے ہیں کوئی فلم بان ہو جاتی ہے اسی لیے یہ ایک پورے I feel جب ہم صرف روائیول کی بات کرتے ہیں خالی فلموں سے نہیں ہوگا اس کلچر کو روائیول کرنا پڑے گا جہاں everybody owned cinema جہاں پہ اب مجھے لگتا cinéma کو آپ نے ایک اور طرح کا کلاسسٹ ایک بنا دیا ہے ٹکٹ مہنگا ہو گیا ہے پہلے جو ہم کہتے تھے وہ عوامی ہے جی اپا میڈل کلاس نہیں دیکھتی یا وہ جو ایک مشہور لفظ پتہ نہیں پنجاب میں تو مگید ہے جنٹری نہیں آتی دیکھنے یوں so I don't know now it is وہ والا کہ اب ہم نے صرف ان کے لئے کر دیا اب ٹکٹ افور ڈی نہیں کر سکتا بند so یہ ایک کلچر کو ایک تہزیب کو اگر آپ نے بچانا ہے اس کے لئے سب کو کچھ کرنا پڑے گا یہ وقتی بحث اور شور اس سے solution نہیں نکل رہتی پہ سب سے زیادہ بہترین لمحہ یا کچھ ہم ایسا ہم کہیں کے مجھ شیئر کریں جو کہ آپ آپ کو لگے کہ یہ اچھا یہ سب سے اچھا تھا یہ سب سے مزے گا نہ بھولنے والی چیز اوہاں تو بہت کچھ ایسا ہوا جو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی ایک ایک دن ہمارا اے تف تھا فزیکلی اموشنلی دریننگ تھا بہت زیادہ اور ایسے سے ہمارے ساتھ انسیدنٹ ہوئے بکہ وہ لوکیشنز اتنی ڈیفکل تھی اپنے گیس ہاؤس سے لوکیشن تک جانا ڈیٹھ گھنڈے کی ڈرائی پھر در سے واغ نیچے سون ویلی میں جانا پھر سارے دن کی شروع ختم کرنے کے بعد ادھر واپس آنا ایک فائر کا پورا سیکونس ہے جو نہیں بتاؤں گی بہت زیادہ تھوڑے دن رہ گے آپ دیکھ رہیں گے کمرے میں پرومے نظر آتا ہے کمرے میں میں بند ہوں اور آگ زیادہ ہو گئے اور مجھے وہ لک کھولنا تھا باہر سے اور نکلنا تھا تو وہ ٹائم تھوڑا سا دیر ہو گیا اور آگ زیادہ ہو گئے میں باہر نکلی سامنہاں آس کراہنگ نہیں بھاڑے میں گئی فلم جان پی نیم کھیل سکتے یہ شاوٹنگ اور کراہنگ اور ڈیفرین اموشنز لوگوں کو نورمالی نہیں فرک پڑتا ہے ان کا کام ہمارا کام ہے بانتا باڑے میں جانتا بانتا جائے سامنہاں بانتا جائے سامنہاں بہت سنسیڈیو ہے اسی طرح کتنے میرے سینیرز جو انڈر وارٹ تھے سردی آگئی موسم چینج ہوا تو مجھ سے پہلے سامنہاں پانی میں جاتے تھے صرف چیک کرنے کے لیے کہ یہ میں اگر سہ رہا ہوں یا میں برداشت کر رہا ہوں تو میرا ایکٹر بھی کمفٹبل ہوگا کنے اس میں بڑا سامنہاں پوری ٹیم وہ جتنی بھی بچیاں ماشاءاللہ اتنی سنسیبل ساری بہت انتیلیجن پورا پورا کرو ان کا بہت مزے کا ہے وہ اتنا خیال رگتی وہ ایک تو ساری لڑکیاں تھی ہم ساری خواتین فلم یہ فیمل سنٹرک فلم ہے تو ساری ہم آپس میں بہت کمفٹبل تھے ہمیں کبھی وہ ڈس کمفرٹ نہیں وارٹ کے اوپر کہ اچھا بتا نہیں کیا کریں گے محصر اچھا ب thigh چلا بتا نہیں وہ ٹھانی woo آپ کی جو ک Gabi جو ساری حال بہت یا ٹھانی بنے اور ایک ملابی تک نہیں ہے ایسا کہ میں جا سوچے ہیں ہم جب یہ سننے گے اور دیکھیں گے انشاءاللہ میں یہ کہہ دے تھا اور کسی ہمیں کہہ دیا آپ کو نہیں پسند پسند ہے مجھے نہیں پسند پسند ہے آپ کو کمڈی آپ کو اپنے پاسی ہے کمڈی پورا آپ کو جو البر میں موسک ہے وہ سپورٹپائی پہ ہے کمڈی مووی کی نام سن تیجی بھی تو ہی نکلے کے لئے جو لوگ Spotify اس کا دیکھو اس پر تو بسٹ و لکھ اور آپ سب نے جانا ہے اگر آپ دیکھ با پھر بتا دیں سب کو 3rd June 3rd June 3rd June کو آپ نے جانا ہے لہول، کراچی، جان جاہاں پر بھی اسلامباد میں بھی آپ رہ رہے ہیں جان جاہاں سے ہمیں دیکھیں سنما ضرور جائیں جا کے انجوائے کریں اور پلیز یہ جنٹری والے کو نظرہ ہٹا دیں سب لوگ جائیں سب لوگ جائیں بڑی مزید آجائے سب جائیں اور جا کے مووی دیکھیں اور پھر جانا آپ ریویوز بھی دیں چلیں جی اب ہم خدا حافظ کیا دیں جی اب ہم بھی جائیں اب ہم بھی جا رہے ہیں اور اپنا بہت سا خیال لکھی کا کلا آپ سے پھر سے ملاقات کریں گے بہت سباتیں کریں گے بائی بائی thank you so much thank you